اسلام علیکم ناظرین میں اجمل جامعی دنیا ٹی وی سے آپ سے مخاطب خصوصی نشریات کے ساتھ کیوں کہ انتہائی اہم دن ہے انتہائی اہم سماعت ہی انتہائی اہم کیس ہے جو سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے تمام نظریں بددستور پانچ میں روز بھی سپریم کورٹ پاکستان کی جانب ہیں آج کی سماعت میں دس منٹ کا وقفہ لیا گیا ہے اور اس موقع پر چیف جسس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ آج فیصلہ سنائیں گے ایک بار نظر آ رہی ہے کہ رولنگ غلط ہے وہ رولنگ جو ڈیپٹی سپیکر نے دی تھی چیف جسس کی سربراہی میں یہ پانچ رکنی بینچ ہے جو ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کر رہا ہے اس موقع پر ایڈ بکر جنرل پنجاب بھی پیش ہوئے پنجاب کی صورتحال سے انہوں نے آگاہ کیا نائم بخاری نے اپنے دلائل دیئے مجھے اس ٹوڈیوز میں جوائن کر لیے میری ساتھی اینکر مریم زیشان نے ساتھ اشار جناب سلمان غنی صاحب جناب حب بکرم صاحب بریسٹر صادر رسول صاحب اور خابر گمن صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اس نام آباس ٹوڈیوز سے کامران شاہ صاحب بھی جلد ہی نشریات کا حصہ ہوں گے اور جناب کامران خان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے کیونکہ انتہائی اہم دن ہے تمام نظریں سپریم کورٹ کی جانب ہیں دس منٹ کا وقفہ لیا گیا اور چیپ جسس کے بڑے اہم ریمارکس تھے کہ آج ہی فیصلہ سنائیں گے بظاہر لگتا ہے کہ رولنگ غلط ہے یاد رہے بریسٹر علی زفر نے جو صدر مملکت کے وقیل ہیں انہوں نے آج اپنی دلائل کے دوران محمد خان جنیجو کے دور حکومت کا حوالہ بھی دیا وہ بات جو حکومتی وقلہ کے دل میں تھی آج زبان پر آ گئی یاد رہے کہ یہ وقت ہے جب صدر زیاء الحق نے ان کی حکومت ان کو برطرف کیا اور اسمبلی تحلیل کی تھی تین سے چار ماہ یہ کیس ہائی کورٹ کے سامنے رہا اس بیچ میں نگران سیٹ اپ بن چکا تھا اور پھر اس عمل کو تو غلط قرار دیا گیا لیکن الیکشن میں ج نہ پڑا اب صورتحال یہ مختلف ہے کہ ابھی نگران سیٹ اپ نہیں بنا اور نہ ہی الیکشنز اناؤنس ہوئے ہیں اس طرح جیسے جو نے جو آپ کے دور میں ہوئے تھے لہٰذا چیف جیسے یہ کہتے ہیں کہ بظاہر رولنگ غلط ہے کیا فیصلہ آ سکتا ہے آج کے ریمارکس سے آہ کیا نظر آتا ہے کس قدر اہم ریمارکس ہیں حکومتی موقف کتنی مدلل طریقے سے پیش کیا گیا اور معذر جیسے اہبان کے جو استفسار تھا وہ کس قدر اہم تھا اس پر بات کرتے ہیں اپ ایک سے پہلے برشتہ ساتھ رسول صاحب آپ کے جانے بات آہوں آج کے ریمارکس اور آج کے دلائل ان سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کیا محسوس ہو رہا ہے دیکھئے ماضی کے اندر بھی جو سپریم کورٹ کے ریمارکس ہوتے ہیں جج ساہبان کے ریمارکس ہوتے ہیں ان کے اوپر ویسے تو زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ریمارکس کے اندر تو ہر قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں ہر قسم کے دونوں سائیڈ کے بھکلہ حضرات سے پوچھے جاتے ہیں تو بظاہرین لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس رولنگ کو سٹرائٹ ڈاؤن کر دے گی یعنی یہی کہہ رہا ہوں کہ جو نکتے اٹھے ہیں نا آج دلائل کی صورت میں یا استفسار کی صورت میں ریمارکسی صورت میں یہ تو تیع ہو گیا نا کہ توجہ کن نکات پر مرکوز ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سر ان نکات کو آپ ناظرین کے لیے بیان کر دیں کہ یہ نکتے ہیں جو کھل کر سامنے ہیں جن پر سپریم کورٹ روشنی ڈال رہا ہے یہ اس پر فیصلہ دے سکتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے سوال بہت سمپل ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا جو ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ تھی وہ آئین اور قانون کے تناظر میں کانسٹوٹیشن کی پروویجنز کے اندر اور نیشنل اسیمبلی کے جو رولز اور بزنس ہیں ان کے نیچے کیا ڈیپٹی سپیکر کے پاس یہ اختیار تھا کہ جب ایک دفعہ ووٹ اپ نو کانفیڈنس پیش کر دیا جائے تو اس کو کسی بھی پری ٹیکس پہ آرٹیکل فائیو کے پری ٹیکس پہ یا کسی بھی اور پری ٹیکس پہ ووٹنگ سے پہلے ڈسمس کر دے اور اگر ڈسمس کر دیا ڈیپٹی سپیکر نے تو کیا ان کے آرڈر کے اندر وہ تفصیلات موجود ہیں جن کی گراؤنڈز کے اوپر ڈسمس کیا گیا اور کیا میمبران کو اس کے اوپر بحث کرنے کا موقع دیا گیا ہے نہیں دیا گیا یہ تین چار بنیادی نکتے ہیں جن کے اوپر سپریم کورٹ کی پچھلی تین چار دن کی جو بحث ہے وہ ان کا مرکز رہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کے سامنے جو بیسک کا مسئلہ ابھی بھی موجود ہے درکار ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ دروازہ کھولنا بھی چاہتی ہے سپریم کورٹ کے ہم بظاہرنڈ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو سٹرائٹ ڈاؤن کر دیں لیکن اس دروازے کو اتنا زیادہ نہیں کھول سکتی کہ سپیکر کے تمام اختیارات یا سپیکر کی تمام رولنگز فیوچر کے اندر سب کے اوپر ایک رٹ فائل ہو جائے عدالت کے اندر آجائے کوئی شخص کہے کہ مجھے پوائنٹ وارڈر نہیں کرنے دیا گیا میری بحث نہیں سنی میرا سوال نہیں سنا تو ان چیزوں کے اوپر ہم روز عدالت کا مو نہیں کر سکتے تو درمیان میں سپریم کورٹ کو کوئی بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا کہ کون سی وہ رولنگز ہیں جن کے اندر ہم سپیکر کے فیصلوں کو ریویو کر سکتے ہیں اور کون سی وہ رولنگز ہیں جن کے اندر آرٹیکل 69 کے نیچے استثناء ہے اور ہم پارلیمنٹری ایشیوز کے اندر نہیں پڑ سکتے میرے خیال میں اور میں سپیکلیشن کروں اگر تو اگر سپریم کورٹ نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنا ہو تو انہیں کچھ اس طرح کی بات کرنی پڑے گی کہ سپیکر کی بہت سی پاورز ایسی ہیں جو کہ آئین پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں بلکہ ناشنل اسیمبلی کے رولز اپ بزنس میں موجود ہیں جو وہ پاورز ہیں سپیکر کی ان کے اندر آرٹیکل 69 کی وجہ سے مداخلت نہیں کی جا سکتی یہ جو آپ نے نکتہ اٹھایا اسی سے جڑے کچھ ریمارکس ہیں جب جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے پوچھا کیا ایجنڈے میں تحریک عدم اعتماد شامل ہونے کا مطلب ووٹنگ کے لئے پیش ہونا نہیں ہے تحریک عدم اعتماد کے علاوہ پارلیمان کی کسی بھی دوسری کاروائی کا طریقہ آئین میں درچ نہیں جسٹس جمال مندوخیل کیا اسیمبلی رولز کا سہارہ لے کر آئینی عمل کو روکا جا سکتا ہے کیا اسپیکر آئین آئینی عمل سے انحراف کر سکتا ہے کیا آئینی عمل سے انحراف پر اسپیکر خلاف کو کاروائی ہو سکتی ہے جواب میں نعیم بخاری صاحب نے یہ کہا جہاں آپ آ رہے ہیں کہ آئین بہت سے معاملات پر خاموش ہے جہاں آئین خاموش ہوتا ہے وہاں رولز بنایا جاتے ہیں ماہرین قانون ہمارے صاحب موجود ہے آپ پر آن سے پہلے جسٹس شاہد 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 کسپان صاحب موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں شاہد صاحب کیا کہیں گے آج فیصلہ ابھی آنا باقی ہے مفروضوں پر ہی بات ہو سکتی ہے ایڈیپٹی سپیکر کی رولنگ پر بیسیکلی فیصلہ دینا ہے تو کیا لگتے آپ کو جو ریمارکس دیئے گئے ہیں اب تک ججس صاحبان کے جانب سے کیا نتیجہ خص کر پا رہے ہیں آپ دیکھیں یہ تو شروع میں ہی چیف جسٹس صاحب نے کہا دیا تھا کہ ہم ایگزامن کریں گے کہ ڈیپٹی سپیکر کی جو رولنگ تھی کیا وہ صحیح تھی آئین کے مطابق تھی کیا نہیں تھی ایک یہ پوائنٹ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آرٹیکل سکسٹی نائن کے دہت جو پارلیمانی کاروائی کو پارلیمانی کاروائی کو وہ کہاں تک حاصل ہے یہ اس کو ڈیٹرمنٹ کرنا تھا ان کو تو یہ دو چیزیں ان کو کرنی تھی اور ان دونوں چیزوں پر انہوں نے فیصلہ دینا ہے پہلی بات تو یہ جو سپیکر کی جو رولنگ ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے ابھی تک تو کوئی ججمنٹ آئی نہیں تو کہنا ذرا قبل وقت ہوگا لیکن بات صورت میں لگتا کچھ ایسی ہے کہ شاید وہ ججمنٹ جہی ہوگی کہ سپیکر کی رولنگ وہ صحیح نہیں تھی اب کس انداز سے وہ کہیں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا چونکہ ان کو ضرور اس کا احساس ہوگا کہ وہ ایک رستہ کھولنا نہیں چاہتے کہ ہر ایک ڈیسیشن جو ہے سپیکر کا وہ چیلنج ہو جائے اس وجہ سے وہ جب ججمنٹ دیں گے تو اس میں اس کی بطالق کافی چیزیں وہ ایکسپین کر دیں گے لیکن بات صرف فرحال جو سیچویشن ہے وہ یہ سکسٹی نائن جو ہے وہ صرف پوسیجرل ڈیفیکٹ کی بات کرتا ہے تو اس کو وہ دراست کی تشریح کر دیں گے کہ پوسیجر کی لیول کہاں تک جاتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے تو یہ دونوں چیزیں ان کو دیکھنی پڑیں گی یا اپنی ججمنٹ میں اس کو ایکسپین کرنا پڑے گا تاکہ آئندہ کوئی پاپس نہیں ہو بلکو ٹھیک سار ساتھ چاہیے گا عبیب اکرم صاحب دیکھئے جسٹس مونی بختر صاحب کے ریمارک سے کہ سپیکر نے رولنگ کے بعد ووٹنگ کیوں نہیں کرائی رولنگ میں تحریک عدم اعتماد مسترد کرنا شاید سپیکر کا اختیار نہیں تھا یہ بھی ممکن تھا کہ کچھ حرکان سپیکر کی رولنگ سے مطمئن ہوتے کچھ نہ ہوتے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ آئین کا تقاضہ ہے لیٹس اے اگر سکسٹی نائن کو اور ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو ڈیل کر لیتی ہے سپریم کورٹ لیکن اس کی نتیجے میں حبیب صاحب جو صورتحال پھر ہوئی یعنی اسیمبلی تحلیل ہوئی نگران سیٹپ کے لیے پیشرف شروع ہوئی اس کا کیا بنے گا دیکھیں ہمارے کانسٹیٹوشن کی جو سکیم ہے اسے ہمیں ذرا غور سے دیکھنا پڑے گا اور سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کانسٹیٹوشن سکیم ہے وہ ہر بڑے ابحام کا علاج دراصل الیکٹریٹ کی طرف واپسی میں تلاش کرتی ہے مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اگر مثال کے طور پر آپ دیکھئے ابحام کا ہاتھ ہے جہاں کوئی پالیسی کا ایسا بہت بڑا ایشو ہو جائے کہ جہاں پہ حکومت چاہتی ہو یا صدر چاہتے ہو کہ وہ عوام کی رائے معلوم کرے تمہارے فرینڈیم کی گنجائش موجود الیکٹریٹ کی طرف واپسی جہاں پہ صورتحال ایسی ہو جائے کہ کوئی بھی شخص اسمبلی کے اندر مطلوبہ اکثریت حاصل نہ کر پائے تو صدر کے پاس اختیار 58 کے تحت الیکٹریٹ کی طرف واپسی اگر آپ کے ہاں صورت ایسی بن گئی ہے کہ وزیراعظم یہ سمجھتا ہے کہ نئے الیکشن کی ضرورت ہے تو بھی الیکٹریٹ کی طرف واپسی اسی طرح اگر آپ نے دستور میں ترمیم کرنی ہے تو عدالتوں کا یہ دستور کا کچھ میجر چینج کرنا چاہتے ہیں تو عدالتوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے پھر الیکٹریٹ کی طرف جانا ہے اور وہاں سے آپ نے منڈیٹ لے کے اسمبلی میں آنا ہے اور پھر آپ نے دستور میں ترمیم کرنی ہے تو لہٰذا دنیا بھر کے اچھے دساتیر کی طرح جہاں پر کچھ تضادات اور کچھ ابحام ہمارے اس رول آف تگیم کے مجموعے میں ہیں وہاں پر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہر بڑے ابحام کی صورت میں آپ واپس اس ملک کے مالکوں کی طرف چلے جاتے ہیں یعنی ساڑھے بائیس ٹروڈ لوگوں کے پاس کہ آپ ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ کر لیں کہ اس ابحام میں جامی صاحب کی رائے ٹھیک ہے سادرسول کی رائے ٹھیک ہے یا کوئی اور ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن یہ جو ابحام اس وقت بھی اس وقت بھی جامی صاحب ابحام ہے اس ابحام میں میں اس رائے کا حامل ہوں کہ عدالت کو سوو موٹو نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا یہ ون ایٹی فور تھری کا مسئلہ نہیں ہے یہ بریسٹر علی زفر بھی کچھ ایسے ہی دلائل کل دے رہے تھے یہ ون ایٹی فور تھری کا معاملہ نہیں ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں اپنے باس کے کسی کام کا نوٹس لے لوں آپ سنیے نا اب جو آپ نے سکیم آف دی پا کانسٹیوشن بیان کی ہے اپنے سیاسی تجزیہ کی روشنی میں اسی موقع پر ریمارکس آئے چیف جسٹس کے کہ آپ کے مطابق عرقین کو ڈیپٹی سپیکر خلاف اس سپیکر کے پاس جانا چاہیے تھا چیف جسٹس اور آگے پھر انہوں نے فرمایا لیکن آسمان اس وقت گرا جب اسیمبلی تحلیل کر دی گئی اگر اسیمبلی تحلیل نہ ہوتی تو متاثرہ عرقین کے پاس داد رسی کا طریقہ کار کیا تھا یہ جسٹس اجازال احسن نے ریمارکس دیئے پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیا عرقان نئی ادم اعتماد لا سکتے تھے سپیکر نے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کی توسیق کی یہ وکیل نئی بخاری نے کہا جامی صاحب جامی صاحب اب آپ ذرا تصور کریں ایک ایسی صورتحال کو کہ جس میں اسمبلی ٹوٹی ہے الیکشن ہوا ہے اور ایک وزیراعظم منتخب ہوا ہے وہ آتے ہی پہلا آرڈر یہ دیتا ہے صدر کو پہلی ایڈوائیس یہ دیتا ہے کہ اسمبلی توڑ دیں تیسری اسمبلی بنتی ہے وہ بھی وزیراعظم یہی کرتا ہے چوتھی اسمبلی بنتی ہے کیا ہمارا آئین اس پہ روک لگاتا ہے روک نہیں لگاتا نا اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں الیکٹریٹ کے فیصلہ کرنے کی ہوتی ہیں عدالتوں کے فیصلہ کرنے کی نہیں ہوتی لیکن جب یہ ریمارکس نے کہا گیا کہ بجلی گیری دیکھیں جامی صاحب ریمارکس جو ہوتے ہیں وہ دراصل یا تو سوال ہوتے ہیں یا ایک نیجرک ریاکشن ہوتا ہے اس لیے آپ اس کو استدلال کی بنیاد نہیں بنا سکتے یعنی میں ایک صحافی کے طور پہ کسی ایک ریمارک کو پسند کر سکتا ہوں لیکن یہ استدلال کیسا رہے گا کہ ایک رولنگ جس کو تیہ کرنا ہے اگر وہ رولنگ ہی غلط اور غیر آئینی ہوتی ہے دیکھیں میں تو ارز کر رہا ہوں اس رولنگ کے نتیجے میں جو عملیات ہوئے جامی صاحب ہم یہاں پہ چار لوگ بیٹھے ہیں نہیں سر میں ارز کر رہا ہوں آپ سے سوال کی صورت میں کہ جو آپ سکیم بیان کر رہے ہیں جو رولنگ جس کو تیہ کرنا ہے کہ درست ہے غلط ہے آئینی ہے غیر آئینی ہے اگر وہ رولنگ ہی بالفرز غیر آئینی قرار پاتی ہے تو اس رولنگ کے نتیجے میں جو عملیات ہوئے جو وے فارورڈ آپٹ کیا گیا وہ کیسے آئینی ہے ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ کانسٹیٹوشن یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس جب ہو رہا ہو تو پھر کوئی بھی رولنگ غیر آئینی نہیں ہوتی ایک تو یہ بات ہمارے دستور نے تیہ کر رکھی ہے اس طرح اگر ہم مثال کے طور پہ اب مطلب ہم چار لوگ یا پانچ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے کوئی شخص اس بات کا اہل نہیں ہے کہ جا کے اسمبلی میں ووٹ ڈال سکے اسی طرح بہت ساری تو کیا میں کہوں کہ اگر یہ معاملہ نہیں سادہ ہے تو پھر سپریم کورٹ کا ایک اجائزہ دیکھیں یہی میرا اشکال ہے یہی میرا اشکال ہے میں فقی زبان میں اس معاملے کو استحسان کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے مطلب نصے سری کو چھوڑ دیا ماخذ قانون کو چھوڑ دیا اس کے بعد اجتہاد کا راستے کو چھوڑ دیا اور استحسان کے میدان میں داخل ہوگی یہ وہ راستہ ہے جو ہمیشہ ان جواہوں کی طرف لے کے جائے گا جو بات چیف جسٹس صاحب نے کہی ہے یہ پاکستان کے باشور طبقے کی نمائندہ ہے اس لیے کہ آئین تو توڑا گیا ہے اور جس پارلیمنٹ کی ہم بالا دستی کی بات کرتے ہیں کیا پارلیمنٹ اور پارلیمنٹرینز اتنے ذمہ دار ہیں اور پندرہ منٹ کے اندر آپ رولنگ بھی دے دیتے ہیں آپ اسمبلی بھی توڑ دیتے ہیں جو کہ پہلے سے لکھی ہوئی تھی سب کچھ تیہ تھا میرا خیال ہے کہ یہ گین تو پاکستان کے اہلے سیاست کی کوٹ میں ہے کیا آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں جا کے عدالت عزمہ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اور یہ کوئی ہمارے ساتھ حادثہ آج ہی نہیں ہوا یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت دفعہ ہوا ہے دیکھیں کانونی موشگافیوں میں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہے جہاں پر چیپ جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ رولنگ جو ہے رہ رہنی ہے وہاں پر وہ پاکستان کے اندر استحقام کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر استحقام کس نے لے کے آنا تھا جس شخص کو پاکستان کے استحقام کی ذمہ داری سنپی تھی اس نے تو پاکستان کو ادمی استحقام سے دو چار کی ہے اور پندرہ منٹ کے اندر جو چیزیں تیہ تھی کس طرح تیزی سے ایسے تھا جیسے وہ بقیدہ ایک بیٹر کے اندر ایک ڈسک فٹ کی گئی تھی اور وہ چیزیں سامنے آگئی آج پاکستان جس نیچ پہ کھڑا ہے جب پاکستان کے اندر کوئی حکومت موجود نہیں ہے پاکستان کے اندر 22 کروڑ عوام تشویش میں اقتلائے اور وہ دیکھ ادھر رہے تھے وہ پاکستان کی لیڈرشپ کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے وہ پاکستان کی عدالت عظمہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور عدالت عظمہ کو یہ کریڈٹ دے کے بعد یہ کہ جب بھی آئین کا مسئلہ آیا ہے انہوں نے اس بامنے کے ادھر ایک زبطہ رہا رول ادا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے ملکی مفاد کو بھی تو دیکھنا ہے ایٹرنی جنرل کے ریمارکس آپ نے دیکھے دلائل جس طرح سننے رہے ہیں انہوں نے کہا یہ قومی مفاد کا لفظ جب وہ قومی مفاد کی بات کر رہے ہیں تو قومی مفاد صرف پاکستان کی عدالت عظمہ کی ذمہ داری نہیں ہے جن کو برائے راست پاکستان کے 22 کروڑ عوام قومی مفاد کی ذمہ داری دیتے ہیں وہ قومی مفادات کا کیوں کرتے ہیں وہ تحفظ نہیں کر پاتے وہ کیوں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے نمائندہ نہیں ہوتے وہ ساری تگو دو کرتے ہیں جھوٹ سچ بول کے اس پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں وہ اسی پارلیمنٹ کو توڑ دیتے ہیں اسی کشتی کو ڈبو دیتے ہیں یہ بہت بنیادی سے سوال آتا ہے پارلیمنٹ کے فیصلے آخر عدالت تک جاتے کیوں ہیں سیاستان کیوں نہیں پارلیمنٹ کے فیصلے پارلیمنٹ میں یہ پارلیمنٹ اگر پارلیمنٹ سنجیدہ ہو تو یہ معاملات کبھی ہیں اور جو شخص کسٹروڈین ہے وہ بہر ہیں جو شخص پیٹ کے اس میں ساتھ صاحب اس میں ایک کام بات یہ بھی ہے جیسے کہ موزز عدالت بھی بار بار فرما رہی تھی کہ توانی جنرل کے دلائل کا ہم انتظار کر رہے ہیں آج ان کے دلائل آئل بھی ہیں اور وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے کمرو منور سے اور عامر سے دباسی سے بھی رابطہ کرتے ہیں کہ پھر اختصار کے ساتھ بتائیں کہ توانی جنرل نے کیا پوزیشن لی لیکن بریسل صاحب یہ دیکھئے کہ جسس مونی بختر صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ ڈیپٹی سپیکر کو اس انداز میں تحریک مسترد کرنے کا اختیار نہیں تھا اس پیکر نے رولنگ کے بعد ووٹنگ کیوں نہیں کرائی رولنگ میں عدم اعتماد مسترد کرنا شاید اس پیکر کا اختیار نہیں تھا ڈیپٹی سپیکر کو آرٹیکل پانچ کی خرارداد پر ووٹنگ کرانی چاہیے تھی دیکھئے میرے خیال میں جس طرف یہ بات چل رہی ہے اور میں تھوڑی سی قانونی بات اس میں آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ سپیکر کے دو قسم کے اختیارات ہمارے قانون میں موجود ہیں ایک سپیکر کے وہ اختیارات ہیں جو کہ نیشنل اسیمبلی کے رولز آف بزنس کے اندر موجود ہیں اختیارات یعنی کہ وہ کس کو سوال کرنے کی اجازت دے گا کس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دے گا کتنا وقت دے گا پہلے کس کا سوال لے گا بعد میں کس کا سوال لے گا یہ والی تمام چیزیں آئین پاکستان میں موجود نہیں ہیں آئین پاکستان ان کے اوپر سائلنٹ ہے یہ صرف اور صرف نیشنل اسیمبلی کے رولز آف بزنس کے اندر موجود ہیں کچھ سپیکر کی چند بڑی مخصوص اس طرح کی رسپانسیبیلٹیز ہیں جو آئین کے اندر موجود ہیں جس میں سے ایک چیز ایسی ہے جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہے جو کہ آئین پاکستان کے اندر موجود ہے جو اس وقت افیکٹیبلی سپریم کورٹ کے اندر بحث چل رہی ہے اور آرٹیکل سکسٹی نائن کے استثناء کے پرسپیکٹیف سے چل رہی ہے وہ بظاہرن لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس طرح کی بات کرے گی کہ جو چیزیں آئین میں موجود ہیں ان کو ہم جوڈیشل ریویو میں وانٹی فور کے اندر چیک بھی کر سکتے ہیں ان پر فیصلہ بھی کر سکتے ہیں جو چیزیں آئین میں موجود نہیں ہیں اور نیشنل اسیمبلی کے رولز آف بزنس کے اندر صرف موجود ہیں اس میں آرٹیکل سکسٹی نائن کا استثناء ہے اور اس کے اندر ہم نہیں دیکھ سکتے بظاہرن لگتا یہ ہے کہ عدالت کا فیصلہ اس طرف جا رہا ہے لیکن جب تک فیصلہ نہیں آتا ہے بہت امدہ نکتہ ہے احمد بلال مربوب صاحب پل ڈائٹ کے سربراہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا احمد صاحب خوش آمدید کہتے ہیں دنیا ٹی وی کے سکرسی نشریات میں نظریں سپریم کورٹ پر ہیں وقفہ ہے اور کہا گیا کہ جلد فیصلہ آج ہی سنا دیں گے آپ یہ فرمائیے گا وہ بات جو تسلسل کے ساتھ آپ کے ساتھ ہماری جو گفتگو ہی اس میں بار بار اس کا ذکر آیا محمد خان جنیجو صاحب کو جب برطرف کیا گیا اسیمبلییں تحلیل ہوئیں فل کورٹ بنا اور پھر تب تک نگران سیٹپ بن چکا تھا بلاخر بلاخر حکومتی وقلہ نے آج اس بابت بھی دلائل دے ہی دیئے یعنی ان کے جی میں جو پلان تھا یہ جو دلائل تھے وہ انہوں نے کھل کر بیان کر دیئے کہ حضور یہ وے فاورڈ ہو سکتا ہے کس قدر اپیلنگ لگا آپ کو یہ ایلیمنٹ احمد بلال مہبوب صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں احمد بلال مہبوب صاحب لیکن انہیں غالباً آواز میں جاری کوشش کریں گے ان سے دوبارہ رابطہ کریں لیکن اس سے پہلے جو پوائنٹ ڈسکس ہو رہا تھا ساتھ بڑا اہم پوائنٹ ڈسکس ہو رہا تھا کہ اگر سپیکر کی رولنگ کو غیرانی قرار دے دیا جاتا ہے آج عدالت کی جانب سے تو یہ معاملہ وہی سے شروع ہوگا جہاں پر ختم ہوا تھا جہاں پر اس کی اختتام کی کوشش کی گئے ادم اعتماد پر دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 187 کے اندر پاور ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس ہے جس کو کہتے ہیں پاور ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس یعنی کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے جو کہ انصاف کے تابع رہنے کے لیے انصاف کے حصول کے لیے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے آرٹیکل 187 میں سپریم کورٹ کے پاس پاور ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس اگر سپریم کورٹ ڈیپٹی سپیکر کے فیصلے کو کل ادم قرار دیتی ہے تو اس کے بعد اس کے پاس دو آپشنز ہوں گی سپریم کورٹ کے پاس دو آپشنز ہوں گی ایک یہ کہ جس طرح ہاں اس موقع پہ اسیمبلی موجود تھی اس طرح اسی موقع پہ واپس اسیمبلی کو لے کے جائے جائے بہال کیا جائے اور پرائم منسٹر کی ایڈوائیس اسیمبلی تحویل کرنے کی اور پریزیڈنٹ کے آرڈر کو بھی سیٹ ایسائٹ کر دے اور کہے کہ اسیمبلی اسی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹ کریں اور وہاں سے آگے اگر کسی کی حکومت بنتی ہے تو حکومت سازی آگے کی جائے دوسری آپشن یہ ہے جو کہ ابھی جامی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ حکومت کے وقلہ حضرات نے کی کہ سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کا آرڈر تو ہم سیٹ ایسائٹ کر دیتے ہیں لیکن ملک اب ایک ایسی جگہ پہ جا چکا ہے جس طرح حبیب صاحب نے چند دن پہلے کہا کہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ بدل چکی ہیں اور گراؤنڈ ریالٹیز بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کا بھی بار بار یہی موقف تھا کہ الیکشن ہونا چاہیے حکومت کا بھی یہی موقف الیکشن ہونا چاہیے تو ہم سپیکر کا آرڈر تو سیٹ ایسائٹ کر دیتے ہیں تاکہ آئندہ اس طرح کے آرڈرز نہ ہو سکے لیکن ملک کو الیکشن کی طرف ہی جانا موضوع ہے کیونکہ تمام جماعتی یہ چاہتی ہیں لیکن سپریم گورٹ کے پاس یہ دو آپشنز ہیں اس میں چھوٹا سیک بارک نکتا ہے وہ رکھتا یہ ہے کہ جس نظیر کو آج دھورایا گیا ہے جنجو صاحب کے دور کی تب تک نگران سیٹ اپ ان پلیس تھا تب تک تین چار ماہ گزر چکے تھے تو اس کو بنیاد بنا کے کہا گیا کہ اب چونکہ اعلان ہو چکا نگران سیٹ اپ آ چکا تو لہٰذا یہی ویف آورڈ ہے پولٹیکل سیچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے اب ابھی تک تو نگران سیٹ اپ بنے ہی نہیں ہے ابھی تو چار سے پانچ دن گزرے ہیں تو کیا اب بھی اس میں وہ نظیر دیکھیں کوئی بھی نظیر ہنڈرڈ پرسنٹ فالو تو نہیں ہوتی اس وقت مارشلاللہ تھا اس وقت مارشلاللہ نہیں ہے اس وقت ففٹی ایٹ کی پاورز مختلف تھیں آج ففٹی ایٹ کی پاورز مختلف ہیں تو کوئی بھی نظیر ہنڈر پرسنٹ کوئی بھی پریسیڈنٹ کبھی کبھی ہنڈر پرسنٹ تو نہیں کسی بھی سیچویشن کے اوپر بیٹھتا لیکن کیونکہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کیونکہ اس کے اوپر پابلک موبیلیزیشن ہو چکی ہے کیونکہ تمام پارٹیز کے دلائل جو سامنے دیے گئے اس کے اندر سپریم کورٹ نے پوچھا کومنٹس کے اندر بھی آیا کہ کیا آپ الیکشن نہیں جاتے کیا آپ کا خیال نہیں کہ عوام سے رجوع کرنا ہی ہمارا اس مسئلے کا پرمنٹ سلوشن ہے اور پولیٹیکل پارٹیز اس پوزیشن کو اپنی طرف سے واضح بھی کر چکی ہیں تو سپریم کورٹ کے پاس بلکل اختیار ہے کہ واپس وہ تین اپریل کی پوزیشن پہ جا کے ووٹ ام نو کانفیڈنس کی ووٹنگ کروا کے اور نئی حکومت کو اجازت دے کے وہ کام کرے لیکن اس عدلال دکھاتے ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ڈیپٹی سپیکر کا آرڈر تو سیٹ ایسائیڈ کر دے لیکن کہے کہ جو الیکشن کا پروسس شروع ہو گیا اب اس کو جلد ازل کمپلیٹ کیا جائے دو طرح کے فیصلی سپریم کورٹ دے سکتے ہیں ہم تو ابھی مفروضوں پر بات کریں حبیب صاحب مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ پہلے آئین توڑنے والے کو سزا پھر نئے انتخابات یعنی نئے انتخابات پر سب کا اتفاق رائے ہے تو اگر عدالت کی جانب سے اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے اور سزا کے یا کاروائے کے مرتقب قرار پاتے ہیں اس کے بعد اگر معاملہ نئے انتخابات کی جانب ہی جاتا ہے دیکھیں ایک تو قانون کے مطابق عدالت از خود غداری کی کاروائی یا آئین شکنی کی کاروائی شروع نہیں کر سکتی اس کے لیے حکومت کی طرف سے ایک بقاعدہ خط کانا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد معاملہ آگے چلے گا تو لہٰذا یہ از خود نوٹس کے تحت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکم جاری کر دیں کہ فلاں اور فلاں کے ذریعے غداری کا فلاں اور فلاں کے خلاف غداری کا بھی کام غداری کا مقدمہ درج کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ابروگیشن نہیں ہے آپ دستور کا ایک مطلب سمجھ رہی ہے میں دستور کا دوسرا مطلب سمجھ رہا ہوں اور میں دستور کے اس مطلب کے مطابق ایکٹ کر رہا ہوں آپ دستور کے اس مطلب کے مطابق ایکٹ کر رہی ہیں جہاں پہ تصادم احمد عالت کے پاس چلے گئے ہیں یا ہم نے ایک اور کوئی راستہ عوام کے پاس جانے کا اختیار کر لیا ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک صحیح کا انتخاب عوام کر دیں تو یہ دستور کے وہ ابہامات ہیں جنہیں دور الٹیمیٹلی عوام ہی کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے دیکھیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو اب اس میں بہت ساری اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یا اس طرح کا تاثر اُبر ہے کہ جیسے جو فیصلہ ہے اس نے زمینی حقائق کو نظرانداز کر دینا ہے صرف لکھے ہوئے الفاظ کو سامنے رکھنا ہے اگر قانون کے اندر یہ عملیت پسندی نہ ہو قانون کا پرگمیٹیزم نہ ہو تو پھر یہ قانون نہیں رہتا صرف آئیڈیا رہ جاتا ہے مثال کے طور پہ ہم کسی عدالت میں چاند کے اوپر ہونے والے چاند کے اوپر زمین کا معاملہ ڈسکس کر سکتے ہیں عدالت ہم پہ جرمانہ کر کے باہر بھیج دے گی کیا ہم آسٹریلیا کے کسی مکان کا فیصلہ یہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اوف کورس اس پہ ہمیں ڈانٹ پڑے گی عدالت سے دیکھیں یہ سارے وہ معاملات ہیں جس میں پرگمیٹیزم عدالت دیکھتی ہے حالات یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے یہ فیصلہ کہیں ہم کسی دوسرے ملک کے بارے میں ڈسٹنٹ ہو کے نہیں کر سکتے کہ ہم ایک اوبجیکٹیو لیں حبیب صاحب ساتھ رہے ہیں یہ جو نکتہ آپ نے اٹھایا چیف جیسٹس کے ریمارکس اسی سسلے میں تھے کوئی قومی مفادات اور عملی ممکنات کو دیکھ کر ہی چلیں گے جب شہباز شیف صاحب کو بلائے گیا روز ٹرم پر تو انہوں نے کہا ان سے پوچھا گیا الیکشن میں جانے سے کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا مسئلہ آئین توڑنے کا ہے تو ریمارکس ہے جیسے جمال مندوخیل صاحب کے کہ آئین کی مرمت ہم کر دیں گے بہرحال شہباز شیف صاحب کا ذکر ہو رہا ہے تو مسلمک نون نے وزیر اللہ پنجاب کے انتخابات کرانے کے لیے پیٹیشن تیار کر لی ہے حمزہ شہباز کل لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کریں گے حمزہ شہباز کی جانب سے درخواست میں سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے یکم اپریل سے چیپ منسٹر پنجاب کا عہدہ خالی ہے یاد رہے کہ آج سپریم کورٹ بھی کہا تھا کہ یہ پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ پاس یہ معاملہ لے کر جائیں کیونکہ ہمارا فوکس صرف قوامی اسیمبلی میں جو ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ ہے کرلی ہے حمزہ شہباز کل لاہور ہائی کورٹ میں آئینی پیٹیشن دائر کریں گے اور اس درخواست میں حمزہ شہباز کی جانب سے سپیکر ڈیپٹی سپیکر جوڈری پرویز الہی جب سے ان کے ساتھ سارا آئی جی پنجاب اور چیپ فیکٹری پنجاب کو درخواست میں فریق بنایا گیا ہے درخواست میں حمزہ شہباز کی جانب سے بنیادی طور پر جو موقف احتیار کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یکم اپریل پہ پنجاب میں چیز منیسٹر کا عہدہ خالی ہے پنجاب اسمبلی کا سیشن فوری طور پر کال کر کے چیز منیسٹر کے انتہابات کروائے جائیں اس کے ساتھ پیٹیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے خاتے کو سیل کرنے کا اقدام بھی غیر قانونی طور پر غیر قانونی قرار دیا جائے اور یہ بھی پیٹیشن میں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر پنجاب اسمبلی کے خاتے کو کی کرنے کے اقامات دائر کیے جائیں حمزہ شہباز کی جانی سے یہ پیٹیشن کل صبح نو بجے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی ابھی کچھ دیر پہلے مسلمی قنون کے رہنما عطا تارا لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن لے کر پہنچے ہیں چونکہ ماہ رمضان ہے تو اس حوالے سے عدالتی اوقات کار ڈیڑھ بجے تک ہیں اشفاق ذرا ایک بار پھر بتا دیں پیٹیشن کا کانٹینٹ کیا ہے مطن کیا ہے پریئر کیا ہے کیا چاہ رہی ہے پاکستان مسلمی قنون لاہور ہائی کورٹ سے اس معاملے میں جی بالکل جامعی صاحب بنیادی طور پر حمزہ شہباز نے آئینی پیٹیشن میں یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ یکم اپریل سے پنجاب میں چیف منسٹر کا عہدہ خالی پڑا ہے اور اس حوالے سے پنجاب اسمبلی کا سیشن سپیکر کی جانت سے کال نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے پنجاب میں آئینی بہران پیدا ہو چکا ہے درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب اسمبلی کا سیشن فوری طور پر کال کر کے چیف منسٹر کے انتہابات کروائے جائیں جبکہ دوسرا نکتہ پیٹیشن میں بنیادی اٹھایا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کو سیل کرنے کے اقدام کو بھی غیر قانونی بکلیر کیا جائے اور فوری طور پر پنجاب اسمبلی جو سیل کیا گیا ہے اس کو سیل کرنے کے اقامات دائر کیے جائیں تو یہ پیٹیشن میں کچھ ہی دیر پہ قبل عطا تاڑر لے کر لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں لیکن عدالتی وقت ختم ہونے پر دائری برانچ بند ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہ پیٹیشن آج دائر نہیں ہو سکتی اب یہ پیٹیشن کل صبح نو بجے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی اور یہ بھی ریجسٹار آفیس سے صداح کی جائے گی کہ اس پیٹیشن کو کل ہی سماعت کے لیے مقرر کر کے عبوری حکم جاری کیا جائے تو کل صبح نو بجے حمزہ شہباز کی جانب سے یہ آئینی پیٹیشن بیر کی جائے گی اور اس پیٹیشن میں سپیکر ڈیپٹی سپیکر کی سیکرٹی پنجاب اور آئی جی پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے بہت شکریہ محمد اشفاق ممائدہ خصوصی دنیا ٹی وی لاہور ہمیں سام خبر کے بارے میں بتا رہے تھے جہاں پاکستر مسلم اگنون کل یہ پیٹیشن لے کے جاری لاہور ہائی کورٹ کے سامنے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کرانے کے سلسلے میں کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی کچھ یہی رہنمائی ریو مارکسی صورت میں فراہم کی تھی سادر رسول صاحب جناب چوہدری فواد حسین صاحب سابقہ وزیر طلاد اور قانون ان کا ایک بڑا اہم ٹویٹ آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جج صاحبان کے سامنے وہ مواد ہونا چاہیے جس کی بنا پر سپیکر نے رولنگ دی اگر جج صاحبان نے دستویزات اور شہادتیں ہی نہیں دیکھنا تو وہ رولنگ کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیسے کریں گے ان کیمرہ کاروائی میں شہادتوں کا جائزہ لیں ورنہ ہمیں آزادی کا سفر انیس سو چالیس سے دوبارہ شروع کرنا ہوگا اب میں سوال نہیں فریم کر پارائے ساہم اور ورنہ پر مبنی ٹویٹ کیوں گا دیکھئے ورنہ والی بات تو شاید تھوڑی سی زیادہ سیاسی ہے اور حکومتوں کو اور پلٹیکل پارٹیز کے لیڈران کو اپنے الفاظ کو کیفلی چوز کرنا چاہیے اور فواد چودری صاحب یوشلی بڑے کیفل ہوتے ہیں جو پہلی بات انہوں نے کی وہ تھوڑی سی ضروری ہے ان کا بنیادی طور پر موقف یہ ہے کہ سپیکر کی رولنگ ایک ایسی بیسز کے اوپر آئی آرٹیکل فائیو کی جو کہ فواد چودری صاحب نے خود پارلمنٹ کے اندر اٹھائی آرٹیکل فائیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے لائلٹی ٹو دے سٹیٹ یعنی کہ اپنی ریاست سے وفاداری کے اوپر کے بیسز کے اوپر وہ رولنگ آئی اور وہ اس میٹیریل کی اوپر آئی جو کہ ایک بہار کا ہمارے پاس کمیونکے ہے جس کے اوپر ناشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے منٹس اور ان کا فیصلہ بھی موجود ہے اور اب تو انٹرناشنل میڈیا کے اندر بھی چین نے بھی روس اس نے بھی دیگر جگہوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے تو فواد چودری صاحب کا بظاہرن کہنا یہ ہے کہ اس بات کو ڈیٹرمن کرنے سے پہلے کہ کیا آرٹیکل فائیو یعنی کہ لائلٹی ٹو دو سٹیٹ کی بیسز کے اوپر ریاست سے وفاداری کی یا غداری کی بیسز کے اوپر کیا سپیکر یہ رولنگ دے سکتا تھا یا نہیں دے سکتا تھا اس کو ڈیٹرمن کرنے سے پہلے اس پہ فیصلہ کرنے سے پہلے سپریم کورٹ کے لیے لازم ہے یا ضروری ہے کہ وہ ان شواہد کو دیکھے جس کی بیسز کے اوپر آرٹیکل فائیو کی ڈیپٹی سپیکر نے رولنگ دی یہ سپریم کورٹ کا اپنی ثواب دید ہے سپریم کورٹ بظاہرن یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ ہم فورن افیز کے ناشنل سیکیورٹی کے ماترز میں نہیں پڑیں گے اور ہم صرف اپنا ادارہ اختیار اس حد تک رکھیں گے کہ کیا آئین کی شک کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں ہوئی یہاں تک سپریم کورٹ بیسیکلی جانا چاہتی ہے جو انٹرنیشنل ماترز ہیں اور جو فورن ایشیوز کے ماترز ہیں دو سوال اور رہ گئے ہیں آپ کے لیے حبیب صاحب کے لیے وہ بات میں رکھتے ہیں کیونکہ فائنلی ہمیں احمد بلال مہبوب صاحب نے جوائن کر لیا ہے احمد صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں احمد بلال مہبوب صاحب جناب کیبلہ کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں آج صاحب آپ کی خدمے سوال یہ رکھا تھا کہ وہ جو جنیجو صاحب والا دور تھا اس کی نظیر آج دلائل کے طور پر بریسٹریلی زفر نے پیش کر ہی دی کہ تب بھی یہ کچھ ہوا تھا اور پھر انتقابات میں جانا پڑ گیا تھا ایک عرصے سے ہم اسی ایک اہم نکتے پر آپ سے بار بار بات کر رہے ہیں کہ اس وقت کی جو صورتحال تھے اور اب کی جو صورتحال ہے اس میں فرق ہے لیکن حکومتی نمائنگی کرنے والے وقلہ اس کو ایک نظیر کے طور پر وہاں پیش کر رہے ہیں کہ اگر بالفرض یہ رولنگ غیر آئینی بھی ہوتی ہے تو جو سیٹ اپ لانچ کر دیا گیا اس کی طرف بڑھا جائے کیا مماثلت ہے اور کیا فرق ہے دونوں واقعات میں دیکھیں ایک خاصت کا مماثلت ہے لیکن ایک بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ جس وقت یہ ایکشن ہوا تھا سبلی کو تحلیل کرنے کا وہ جولائی میں ہوا تھا اور اس کے تقریباً چار مہینے کے بعد اکٹوبر میں اکٹوبر میں یہ فیصلہ ہوا تھا کجزی نہیں اب اسمبلی جو حالوں پر فیصلہ کیا تھا تو عدالت کے سامنے وہ چار مہینے گزر گئے تھے اور کافی فڑا ڈیویلپپنٹ ہو گئی تھی الیکشن کے تیاری کے لیے تو اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ اب الیکشن ہو ہی رہے ہیں تو ان کو ہونے دیا جائے لیکن یہاں پر صورت یہ ہے کہ چار مہینے تو چھوڑی ہے یہاں پر کو صرف چار دن ہی ہوئے ہیں تو اس لیے یہ کوئی انتخابات کے طرف اتنی بڑی پیش رفت نہیں ہوتی جسے ریورس نہ کیا جا سکتا ہو بس اس حد تک مواصلت ہے کہ وہاں پہ بھی انہوں نے قانونی طور پہ تو تہلیل شہد گھلت گرا دیا تھا لیکن جاتا کہ انتخابات کی طرف بڑھے ہیں تو یہاں یہ کہہ سکتے تھے اگر یہ واقعی انتخابات کی طرف کافی پیش رفت ہو چکی ہوتی لیکن کی ایسا نہیں ہوا تو اس لیے یہ میرے خواہد میں حضارت کے سامنے یہ بھی اوپن چیز ہے وہ چاہیں تو اس پر ریورس کر دیں توٹلی اور وہاں پہ ہم آپ اچھوڑے ہیں جہاں ہم اتبار کو کرے تین تاریخ ٹھیک ہے تو احمد بلال محمود صاحب کی گفتوں کو آپ نے سنی ہمارے ساتھی موجود رہے گا سلمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اوپوزیشن کے لیے قابل قبول ہوگا اگر تو معاملہ صرف غیرائنی رولنگ تک ہی رہتا ہے اور باقی سب کچھ ویسے ہی جانے دیا جاتا ہے جیسے اب تک چل رہا ہے دیکھیں اوپوزیشن بسلسل اور بار بار اس موقع کا اظہار کرتی رہی ہے کہ ہمیں عدالت سے اچھی تو کو آتا ہے اور فیصلہ تو ماننا پڑے گا دیکھیں کسی طرف سے بھی ایسی بات نہیں یہ البتہ فواد چودری صاحب جو بات کر رہے ہیں پریشانی کس کو ہے دیکھیں جب آپ نے اگر جو کام آپ کے اپنے کرنے کا تھا اور آپ نے کام غلط کیا ہے اور پاکستان کی عدالتیں اس بانے اس کا نوٹس لیا ہے اور نوٹس رہنے کے بعد رولنگ کے حوالے سے تو ایک بات بڑی واضح ہے اب جہاں تھا کہ انتخابات کی بات آتی ہے میں مسلسل ایک بات کہتا جا رہا ہوں کہ جس کیفیت کے اندر آپ انتخابات کروانے کے لیے پیشرفت کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ڈیڈلاغ کی کیفیت ہے یہ جس پیٹیشن کی آپ بات کر رہے تھے جو ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے پینتیس سال ہو گئے میں اس پنجاب اسمبلی میں جاتا تھا آج تک کبھی یہ صورتہ التاری نہیں ہوئی مارشل اللہ دوار میں بھی کہ سب کا داخلہ وہاں پر ممنوع کر دیا ہو جب پاکستان کے اہلے سیاست کا پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کا اپنے اداروں کے حوالے سے یہ رول ہو تو میرا خیال ہے پھر بہت سارے سوالیاں نشانات کھڑے ہوتے ہیں جب تک پاکستان کے اندر با مقصد انتخابات کے لیے انتخابی اصلاحات ضروری ہوتی ہیں اور ڈیڈ لاغ کا عالم یہ ہے کہ ماضی کے اندر ساڑھے تین سال تک جو قیفیت رہی ہے ابھی تک وہ قیفیت برقرار ہے اور یہ بھی پاکستان کے اندر ایک نئی نظیر قائم ہوئی ہے کہ جو شخص دس دن پہلے قوم کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ قبل از وقت انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب ان پر انتخابات کا بخار سوال ہے یہ بات درست ہے کہ جب ایک بورانی اور رہجانی قیفیت ہوتی ہے بالاخر فیصلہ قوم کو کرنا ہوتا ہے جو دیڈ لاغ کی صورتحال ہے پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کل اپنے ہی ڈیپٹی سپیکر کے خلاف وہ لوگ عدم اعتماد لے آئے ہیں پھر نون لیگ نے اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے اس کا حل تو یہ آپ کریں نا آپ پارلیمنٹ کے اندر کریں کیوں آخر کیا وجہ ہے کہ ڈیپٹی سپیکر صاحب بھی برے بن گئے علیم خان صاحب بھی برے بن گئے اس کا مطلب ہے حکومت جیسے اوپر ایک سیت کھو چکی تھی نیجے بھی ایک سیت کھو چکی ہے اس پہ تو کوئی دوہر آب ایک اچھا حبیب صاحب یہ دیکھئے اب دو بڑے دلچسٹ نکتیں آپ کی توجہ کے طالب ہیں ایک تو تورنی جنرل یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کی کاروائے کو مکمل استثناء ہونے کی دلیل کا حامی نہیں ہوں اور پھر وہ رولنگ جو دی اس کا بھی دفاع نہیں کر رہے تھے انہوں نے کہا میں رولنگ کا دفاع نہیں کر رہا یہ تورنی جنرل پاکستان نے دفور دی کوٹ آف لاو یہ دو آرگومنٹس پیش کیے اور اس کے بعد پھر بات آگے بڑھی یہ ایک تو ایک نکتہ آپ کی توجہ کے طالب دوسرا یہ بیل فرض اگر رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے یا اس کے اڑا دیا جاتا ہے تو وہ جواز جس کی بنیاد پر رولنگ گئی کہ آرٹیکل پانچ کا نفاظ کیا گیا قرداری کا معاملہ اٹھایا گیا وہ جواز تو پھر اٹھ جائے گا نا جو بیانی تحریک انصاف کا ہے اس کی کیا حیثیت رہ جائے گے اگر آرٹیکل سکسی نائن کی رولنگ کوئی غیر آئینی غیر قانونی کرا دیا جاتا ہے دونوں کو پلیز ہے جہاں تک آپ کی پہلی بات کا تعلق ہے تو یہ اٹرنی جنرل صاحب کی رائے ہے اور ضروری نہیں کہ ہر آدمی اٹرنی جنرل کی رائے سے متفق ہو کسی درجے میں ان کی بات ان کی بات میں ایک گرہ ہے جس کو میں کھول دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یعنی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون سبجکٹو ریویو ہو سکتا ہے بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگر جہاں پہ ایک پارلیمنٹ نے آئینی ترمیم کر دی ہمارے دستور میں دو دفعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی صورت میں آئینی ترمیم عدالت میں چیلنج نہیں ہوگی تو لہٰذا ایک ایک خاص درجے میں یہ بات ٹھیک ہے اس کے ساتھ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک جتنی بھی اسمبلیاں ٹوٹی ان میں سے ایک ایک بہال ہوئی ٹھیک ہے چل پائی نہیں سولہ دن غالب ہے پاکستان میں جتنی بھی اسمبلیاں ٹوٹی اس کے بعد دراصل الیکشن ہوا کیوں اور معاملہ عدالتوں میں بھی گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی تناؤ ہے ایکچولی اس کی وجہ سے اسمبلی ٹوٹتی ہے ابھی بات ہو رہی ہے کہ جناب اکثریت کھو دینا اچھا اب حمزہ شہباز صاحب کی اکثریت ساراں کھو پے لیکن کیا ہمارے دستور کے مطابق سیاسی اخلاقیات کے مطابق چالیس لوگ دوسری پارٹی سے توڑ لیں آپ جو علل اعلان کسی اور کے ووٹ پر جیت کیا ہے اور اب آپ کی حمایت میں یکا یک ان کے ضمیر جاگ پڑے ہیں لیکن ان کی اوپر تو آئین کی قدغن ہے نہیں وہ اب دیکھئے آئین کی قدغن ہے اس کا مطلب کیا اب آپ سن لے نا اب آپ سن لے جامی صاحب ہوگا کیا آپ فرض کر لیتے ہیں ہم اسی اسی اکثریت کی بنیاد پر ہم حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعلیٰ تسلیم کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا چند دن میں یہ چالیس لوگ فارغ ہو جائیں گے پھر ان کی دوبارہ جو حمزہ صاحب کی جو اکثریت ہے وہ کہاں پہ آ جائے گی وان سکسٹی فائف پہ آ جائے گی نا اس کا مطلب کیا ہے ہم یہ کیوں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو امکانی وزیر اعلیٰ ہیں انہیں دستور پہ یقین ہی نہیں ہے انہیں پتہ ہے کہ میں دستوری پروسس میں جو ڈی سیٹ ہونے کا ڈی سیٹ ہونے کا عمل ہے یا انجام ہے میں اس کو بڑے آرام سے توڑ مروڑ کے تاخیر کا شکار بنا سکتا ہوں لیکن کیا سیجی نا جیسے جیسے آئین کا استعمال کیا ہے ڈیپٹی سپیکر نے خواج چوئی صاحب نے پرائیم میسٹر نے ویسے ہی آئین کے اندر ایک سکتے ایک سکتے ایک سکتے ایک سکتے آپ ایک سکتے آئین میں اگر تحریکیت میں اتماعات کا ذکر لکھا ہوا ہے جو بندہ آپ منحرف ہوگا جی جامد صاحب آپ کا پیرلل ٹھیک ڈراؤ رہی ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک معاملہ پارلیمنٹ کے اندر پیش آیا ہے اور دوسرا معاملہ پارلیمنٹ کے باہر دکھایا جا رہا ہے جو کہ پیش ہی نہیں ہوا تو لہٰذا آپ کا پیرلل جو ہے اس کو جب پیش ہو جائے گا تو آئین جب وہ آئے گا تو پھر آئے گا ابھی جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک رولنگ ہے اور اس کے پارلیمنٹ کی رولنگ نے تحریکیت میں اتماعات کو ختم کر دیا اور وزیراعظم نے اسملی کر دیا اور وہاں پر تو منحرف اراکین بھی نہیں تھے صرف اتحادی گئے وہاں پر صرف اتحادی تھے اچھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ منحرف اراکین نے کیا ہمارے جو آپوزیشن اب تو آپوزیشن کو کہنا بھی چاہیے لیکن اپوزیشن نے جو چوبیس ممبران توڑنے کا فیصلہ دکھائے اور پھر ایک اعلیٰ شخصیت نے کسی دوسرے حکومت کے ایک اتحادی کو توڑنے کے لیے ان ستائیس میں سے چوبیس لوگوں سے ملاقات کروائی اس کو کیا کہیں گے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ آئین جو ہے نا جامی صاحب آئین ایک کل ہے اس کے کسی جزء کو چھینے جو چوبیس لوگ آگے پیچھے ہوئے ان کو کیا کہیں گے یہ کتنا اخلاقی ہے کتنا غرقی ہے اس کے اوپر آئین پاکستان نے بتا رکھا ہے کہ اگر تحریک اعدم اعتماد آئے گی تو وہ یوں آ سکتی ہے اس کے نتیجے میں جو لوگ منحرف ہوں گے ان پر فلانشک لگے گی اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوگا آئین نے تو وہ ساری تشریح اپلوشن کے لیے بھی کرتی ہے حکومت کے لیے بھی کرتی ہے میرا آپ سے ایک اگر آتی ہے تو وہ جواز جس پر رولنگ دی گئی آرٹیکل پانچ غداری والا معاملہ جو بیانی آئے پاکستان طریقہ انصاف کا وہ کہاں کھڑا ہوگا دیکھئے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ پلٹیکل وہ ایک پلٹیکل نیریٹیف ہے وہ جہاں پہ بھی کھڑا ہو اس سے مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ چاہے عوام اس کو مسترد کر دیں یا عوام اس کو مقبول کر لیں تو عوام کا فیصلہ ہوگا نا اس لیے اگر عدالت کا فیصلہ آتا ہے نہیں عدالت کا فیصلہ اس پہ آ نہیں سکتا نا کیسے آئے گا عدالت میں تو مسئلہ ہی زیر غور نہیں آرٹیکل سی سی نہیں آرٹیکل فائیو اور سکس نہیں ہے وہاں پہ مسئلہ زیر غور ہے کہ کیا سپیکر کی رولنگ میں عدالت مداخلت کر سکتی یا نہیں کر سکتی اس سے جب اس کے بعد جب یہ مسئلہ تیہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اگلی بات ہے اس کے بعد تو پھر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے پارلیمنٹ کے اندر میں تقریر نہیں کر سکتا میں پھر بھی عدالت جاؤں گا اس کے بعد تو پھر معاملہ ہی ساتھ صاحب سے جانے ہیں ساتھ صاحب میں ارز یہ کرنا چاہتا ہوں جانی صاحب ایک ذہن میں رکھی جو پوری دنیا میں ایک کانسٹ ہے کہ جو آپ کا دستور ہے وہ ایک ہول ہوتا ہے وہ ایک کل ہوتا ہے جز نہیں ہوتا آپ اس کل کو جز میں تبدیل کر کے کچھ توڑے مروڑیں گے نا جیسے سکسٹی تھری کو آپ نے توڑا مروڑا حالانکہ اس کا عنوان یہ ہے ڈس کوالیفکیشن آن ڈی بیسز آف ڈیفیکشن آپ نے اس کو توڑا مروڑا تو اس کے نتیجے میں سکسٹی نائن توڑ مروڑ جائے گا سکسٹی نائنٹی فائی توڑ مروڑ جائے گا جب آپ پلٹیکلی توڑے مروڑنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کا دستور آپ کی سیدھی بسات پہ نہیں آپ اکیڈمک طور پر تو یہ بات ماننے کے بہت 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 دلیل ہو سکتی ہے میں پریکٹیکلی بات کرو دنیا میں ایسا ہی ہوئی آپ کی رائے ہے سارا آنکھوں پہ مقدم ہے آپ کو بالکل اپنی رائے پیش کریں لیکن ہولسٹیکلی تو یہ اکیڈمک ڈیبیٹ میں اچھی لگتی ہے یہ رائے لیکن اس کے نتیجے میں اگر اس کو اس کو ہم ہولسٹیکلی مان لیں اکیڈمک ڈیبیٹ اس وقت وہ ہے جو عدالت میں ہو رہی ہے ہولسٹیکلی اگر ہم اس کو مان لیں جس کا مطلب یہ ہے کہ سپیکر کے پاس پھر خدای اختیارات آ جائیں گے یہ بھی تو نہیں ہو سکتا نا میرا ساتھ صاحبہ سوال وہ یہ جو حبیب صاحب کے خدمہ رکھا یہی سوال میرا سلمان صاحب سے بھی ہوگا کہ وہ رولنگ جو اس ڈیپٹی سپیکر نے دی اس رولنگ کے بنیاد بنی فواد چوئیز صاحب کا آرٹیکل فائیو اور غداری والا اگر وہ رولنگ اڑ جاتی ہے تو وہ جو جو جواز ہے جس کی بنیاد پہ رولنگ آئی جو بیانیاں بھی ہے تریک انصاف کا وہ کہاں سٹینڈ کرے گا دیکھیں میں حبیب صاحب کی بات سے بہت اتفاق کرتا ہوں دیکھیں اگر وہ رولنگ اڑ بھی جاتی ہے تو عدالت اس بات کے اوپر حتمی رائے نہیں دے سکتی کہ کیا پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست میں باہر سے مداخلت ہوئی نہیں ہوئی کیونکہ یہ عدالت کا ایمبٹ نہیں ہے عدالت کے سامنے یہ سوال نہیں ہے عدالت سے یہ سوال کچھا نہیں گیا عدالت اس کے لیے عدالت کو لوگوں کو وٹنسز کو اگزامین کرنا پڑے گا لوگوں کو بنانا پڑے گا وان ایٹی فور تھری میں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ عدالت کے سامنے سوال نہیں ہے یہ بات کہ کیا پاکستان کے اندر باہر سے مداخلت ہوئی اور کیا اوپوزشن کی پلائیز یہ عام خبریں رکھتا ہے یہاں رکھتے ہیں کوئی کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے اور غیر معمولی سیاسی صورتحال کا آز خود نوٹس لیا تھا عدالت نے ایٹرنی جنرل کے دلائل باقی رہ گئے تھے غالباً وہ دلائل بھی اب مکمل ہو چکے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں ہمارے نمائن پبر ہمارے ساتھ موجود ہیں پبر بتائے گا عدالتی کاروائی مکمل ہو چکی ہے تمام دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور فیصلہ کب تک آئے گا اس سے متعلق کچھ پتہ چل سکا ہے؟ جی بالکل جو عدالتی کاروائی ہے اس حوالے سے تمام معاملات جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں جتنے بھی لوگ یہاں پر پٹیشنر تھے یا اس حوالے سے جو بھی درخواست گزار تھے ان تمام کے وکلہ جو ہیں انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر رہے ہیں حتمی دلائل جو تھے وہ اٹورنی جنرل نے دینے تھے اور وہ انہوں نے بھی اپنے دلائل جو ہیں وہ مکمل کر لی جس کے بعد عدالتی کاروائی جو ہے اب مکمل ہو چکی ہے جس پر چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ اب ہم معاملے پر غور کریں گے اور شباز شریف نے بھی اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ خدا نہ خاصہ الزام لگ گیا تو فیس سیونگ کسی کی نہیں ہوگی چیف جسٹس نے اس پر کہا ہے کہ اپوزیشن پر بہت زیادہ سنجیدہ الزامات آئیت ہیں سخت الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریں عدالت میرٹ پر جائے گی نہ ہی الزامات پر فیصلہ دے گی کچھ ہی یا اس حوالے سے کوئی آرڈر جو ہے وہ آگے لے جائے گا کمر ایک سیکنڈ ہے یہ آج غالباً آج ریمارکس کا حصہ تھا کہ آج ہی کوئی فیصلہ سنائیں گے کریکٹ می فہم رون جی اس حوالے سے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آج کوئی فیصلہ سنانا ہے یا اس کو محفوظ کرنا ہے تاہم ابھی دوبارہ عدالت کے اندر جو کیونکہ عدالت جو کاروائی ہے وہ تو جاویش صاحب مکمل ہو چکی ہے لیکن جو جواب در جواب ہیں اس حوالے سے جو مقلب وکیل ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے اب ایڈوکیٹ جنرل سندھ جو ہیں ان سے وہ ایک معاملے کے بارے میں ہیں دوبارہ راستن پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے ججز کو بتا رہے ہیں تاہم جو پروپر عدالتی کاروائی کی وہ مکمل ہو چکی ہے اور اس کاروائی کے بعد اب سب کے دلائل بھی مکمل ہو چکی ہے چیف جسز پاکستان جو انہوں نے خود کہا کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد ہم اس پر یا تو کچھ فیصلہ سمیں گے یا فیصلہ محفول کیا جائے گا کیونکہ اس میں اگر کمر یہ بتائیے کہ کیا ابھی تک ججز صاحبان عدالت پر موجود ہیں یا وہ ریسیس کر کے چلے گئے ہیں فیصلے پر مشابرت کرنے کے لیے پانچوں ججز جو ہیں ابھی عدالت کے اندر موجود ہیں اور عدالت کے اندر تمام وہی اپوزیشن لیڈر سمیت تمام وکلہ اور ان کے جتنے بھی لوگ یہاں پر تھے وہ ابھی عدالت کے اندر موجود ہے کیونکہ ایڈوکر جنرل سم جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک معاملے کے حوالے سے چیف جسیس سے بات کرنا شروع کی ہے چیف جسیس نے اس پر دوبارہ جو ہے کچھ رماس ان کے سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے تو پوری جو بینچ ہے وہ ابھی تک عدالت کے اندر موجود ہے اور جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ واپس اپنی سیٹس پر بیٹھ گئے ہیں ٹھیک یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف آیا تھا لیکن اس کے بعد دوبارہ موزز جیسا ابان موجود ہیں اور میں خلق جواب الجواب جمع کروا رہے ہیں جو ریٹن ہوتے ہیں نہیں اس میں اس طرح ہوتا ہے اپشن تو ان رائٹنگ کی بھی ہوتی ہے بہت بظاہرین لگتا یہ ہے کہ جو بھی پیٹیشنر ہوتے ہیں جو بھی پہلے بحث کرتے ہیں جن کی پیٹیشن فائل کی جاتی ہے ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ اپنے آرگومنٹس کرنے کے بعد جب دوسرے فریق کے آرگومنٹس ہو جائیں تو وہ ایک تفاہ ایک موقع کے اوپر اپنا ریبارٹل پیش کریں جس کو جواب الجواب کہتے ہیں یہاں پہ بظاہرین لگتا یہ ہے کہ کیونکہ آڈوکیٹ جنرل سندھ کو سنا جا رہا ہے تو جواب الجواب نہیں سنا جا رہا ریبارٹل نہیں سنا جا رہا کیونکہ وہ سندھ ہاؤس والا بھی ایک معاملہ تھا جو کہ عدالت کے سامنے موجود تھا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ لی پیٹیشنز بھی سامنے فائل ہوئی ہیں یہ بھی تو ہے نا کہ تمام صوبوں کے جو ایڈوکیٹ جنرلز ان کو بولایا گیا ان کو بھی موقع دیا تھا تو میرا خیال ہے کہ اب یہ اگلے دس پندرہ منٹ میں آدھے کے دن میں تھوڑا تھوڑی سی کنفیون رہے گی کوشش کریں کہ کامر سے اور آمیر سعید سے دوبارہ ہم رابطہ بھی کر سکیں ایک عمومی طور پر تاثر یہ گیا کہ کارروائی تو عدالت کی مکمل ہو چکی دس منٹ کی بریک ہے اور یہ ریمارکس دیئے گئے ہیں کہ آج ہی فیصلہ کریں گے آمیر اسلام علیکم کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں آمیر سعید آمیر سعید سے دوبارہ رابطہ کی جائے گا کیونکہ افساد صاحب اپیرنٹلی تو یہ تاثر گیا تھا جی بظاہرین لگتا یہ ہے اور اگر ابھی آڈوکٹ جنرل سندھ بھی بحث کر بھی رہے ہوں تو بھی لگتا یہ ہے کہ عدالت اپنے کیونکہ اب مین جو فریقین تھے جنہوں نے دلائل دینے تھے تمام پلٹیکل پارٹیز کی طرف سے وہ پورے ہو چکے ہیں اٹرنی جنرل کی بحث سنی جا چکی ہے تو اب بظاہرین لگتا یہ ہے کہ عدالت کچھ انسلری دو تین پوائنٹس کے اوپر بحث سننے کے بعد مختلف ایڈوکٹ جنرل سے اب ایڈجرن کر لے گی اور عدالت کے پاس یہ ثواب دید ہے کہ وہ یا تو دو گھنٹے میں تین جنٹے میں آکے ایک شورٹ آرڈر سنا دے اور یا کہے کہ ہمیں اس کے مشاورت میں تھوڑا سا وقت لگے گا اور ہم کل اس کا فیصلہ سنا دے ساتھ رہے جیسی آمر آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں مریم معذرت وہ جو سوال حبیب صاحب کی خدمے میں رکھا گیا پھر ساتھ صاحب کی خدمے میں رکھا گیا وہ سوال سلمان غنی صاحب کی خدمے بھی رکھنا ہے بلکل سوال ہمارا یہ ہے اس کا سیاسی پیرائے پہ جواب چاہیے سلمان صاحب اس پیسے کے سیاسی اثرات تو ہوں گے نہیں مریم وہ والا سوال جو تھا کہ رولنگ جب اٹھتی ہے تو رولنگ جس منعات پہ آئی وہ ہے آرٹیکل پانچ اور غداری کا بیانی ہے تو اگر رولنگ اٹھتی ہے تو وہ بیانی ہے وہ آرٹیکل پانچ وہ کہاں رہے گا وہ خط دیکھیں یہ بڑا ویلڈ آپ کا کوئیسٹن ہے اور یہ سارا کریسز کیوں کر پیدا ہوا یہ اسی خط کی وجہ سے ہی پیدا ہوا اور اگر خط کے حوالے سے دیکھیں ورنہ تو امران خان صاحب دعا کرتے تھے کہ یہ تحریکہ دمت مادلہ جی بالکل وہ تو دعا کرتے نظر آئے کہ یہ آگئے اور یہ فس گئے لیکن پھنسہ کون ہے یہ ایک چل آپ پہ جب ہم یہ کہتے ہیں زمینی حقائق تو زمینی حقائق کا زمینی حقائق کے مطابق کی تجزیہ کرنا ضروری ہے لیکن جو صورتہ وہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں لیکن جب یہ رولنگ جو ہے جو دی ڈپٹی سپیکر نے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے تو وہ لے کے جائیں بیانی امیل تو پہلے سے کہہ رہا ہوں دیکھیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام بھی بڑے حساس ہیں پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ جو ایک دوسرے کو پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں اگر یہ روش اختیار کر رہے ہیں تو اس سے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی جمہوریت کو دھچکہ لگے گا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنا بڑا بیانیاں لے کے آئے میں پہلے دن سے کوئسٹن اٹھا رہا ہوں بریب آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ کے بیانیاں میں جان تھی تو پھر آپ کے اتحادی آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ گئے کیا جو الیکٹڈ لوگ ہیں جو لاکھوں لوگ مورڈ لے کے آتے ہیں انہیں نہیں پتہ رہا تھا کہ اس خط کے سرات پر کیا ہوں گے یا اس خط کی حساسیت کیا ہے اس کے بعد آپ کے اپنے رکین بھی ساتھ چھوڑ گئے اور بات ابھی یہاں پر ایک اور ہوئی ہے وہ میں بات رواضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ضمیر فروشی یا لوٹا کریسی کی بات کرتے ہیں یہ پاکستان کی سیاسی طریقہ ہم جن چوبیس رکین کی بات کر رہے ہیں ہم خبر ہے جو ہم نے اپنے ناظرین تک اس وقت پہنچانی الیکشن کمیشن نے صدر ملکت کے خط کا جواب دے دیا ہے صاف شفاف اور غیر جانب درانہ الیکشن کے لیے چار ماہ درکار ہیں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اکتوبر میں ہی الیکشن کا انعقاد ممکن ہے ہلکا بندیاں الیکشن کے انعقاد کے لیے قلیدی ہیں اور یہ بھی کہا کہ بارہا الیکشن کمیشن کے خطوط کے باوجود مردم شماری کی حتمی اشاعت بروقت نہ کی گئی حکومت کی اس تاخیر کو الیکشن کمیشن کے ذمہ نہیں ڈالا جا سکتا تو خط لکھا گیا تھا صدر ملکت کے جانب سے کہ چونکہ اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے تو نوے دن کے اندر اندر الیکشن آنانس کرنا ہے اور اس کے لیے صدر ملکت کے ساتھ الیکشن کمیشن کے مشاورت ہونا ضروری ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صاف شفاف اور غیر جانب درانہ الیکشن کے لیے چار ماہ کا وقت اس میں مریم انہوں نے الیکشن کمیشن نے کل کی تاریخ میں بھی وضاحت کی تھی اس کے بڑی امپورٹن پوائنٹ سے جو الیکشن کمیشن اپنی وضاحت کر رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکس فارٹر کے کے پی کے انزمام اور یہاں کی سیٹیں بارہ سے کم کر کے چھے کرنے اور ان کو صوبہ خبر پختونخواہ میں شامل کرنے کے بعد قومی اسمبلی کے حلقے دو سو بہتر سے کم ہو کر دو سو چھے سٹ رہ گئے ہیں اس صورت میں نئی حلقہ بندی کرنا لازم ہو گیا ہے چونکہ مردم شماری دوہزار سترہ پرویجنل تھی اور نوٹیفائیڈ نہ تھی لہٰذا حلقہ بندی شروع نہیں ہو سکتی تھی لہٰذا ای سی پی نے وزیراعظم کو سات مئی دوہزار بیس کو چیف الیکشن کمیشن کے دسخل سے ڈیو لیٹر بھیجا تھا پھر اس کے بعد منسٹری آف پارلیمانی افیرز منسٹری آف لاؤ سمیج سیکیٹری سینر سیکیٹری قومی اسیمبلی اور ادارہ شماریات کو فلاں 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 تاریخ میں فلاں فلاں لیٹر کئی بار لکھے گئے اور بارہا یاد دہانی کرائے گئی کہ حلقہ بندی کرنا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے اور جب تک مردم شماری کو نوٹیفائی نہ کیا جائے تو حلقہ بندی شروع نہیں ہو سکتی الیکشن کمیشن کی ان کاوشوں کے بعد مردم شماری چھ مائی دوہزار اکیس کو نوٹیفائی ہوئی اور کمیشن نے حلقہ بندی کا شیڈول جاری کیا اور پھر کام شروع کر دیا مگر پھر حکومت نے فیصلہ کیا کہ نئی دیجٹل مردم شماری ہوگی لہٰذا حلقہ بندی کے کام کو روک دیا گیا سادرسول صاحب یہ ہے ریزننگ جو الیکشن کمیشن نے کل بھی دی اور آج بھی دی اور پھر چار ماہ کا وقت بھی مانگ لیا کہ اکتوبر میں ہو سکتا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا ریشنال تو اس کے انر دے سکتا ہے لیکن الیکشن کمیشن کے پاس زیادہ آپشن نہیں ہے آئین پاکستان ان کے اوپر بائنڈنگ ہے آرٹیکل دو سو اٹھارہ سے لے کے دو سو بائیس تک جو پاورز ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اوپر بائنڈنگ ہے جس کے انر یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جب بھی اسیمبلیاں تحویل ہوں گی وہ اسیمبلی مد ترم میں تحویل ہو جائے وہ پوری ترم کر کے تحویل ہو وہ درمیان میں کہیں پہ آرٹیکل ففٹی ایٹ کی وجہ سے چلی جائے وہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی وجہ سے تحویل ہو جائے جب بھی اسیمبلیاں تحویل ہوں گی تو اس کے نوے دن کے انر الیکشن کروانا ایک آئینی ایمپیریٹیو ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ ہم نے ہلکے بندیاں کرنی ہے تو بھئی ہلکے بندیاں کرنے کا آپ کے پاس کاغذ کے اوپر کرنی ہے نا جا کے آپ نے چوک تو نہیں لگانا کے پی کے کیسے احمد بلال مہبوب صاحب سے بھی نکتہ رکھتے ہیں الیکشن کمیشن صاحب کہہ رہا ہے کہ چار ماہ کا وقت درکار ہے ہلکہ بندیوں کا عمل پورا نہیں ہو سکا تھا مردم شماری نوٹیفائی نہیں ہوئی تھی بارہ خط لکھا گیا تھا پھر سرکار نے کہا مردم شماری کرانی ہے اس لیے وہ کام مکمل نہیں ہو سکا بھی ہمیں چار واقع وقت لگے گا اکتوبر میں پاسیبل ہے کتنا ویلیڈ سر یہ توجیہ الیکشن کمیشن کی اور اس سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں دیکھیں جو آئین میں نوے دن کی جو مدت ہے وہ تو فکس ہے اس کے اندر فلیکسیبیلٹی نہیں ہے اور اسی حساب سے تمام اداروں کو خاص طور پر الیکشن کمیشن کو تیار رہنے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی کیونکہ پارلیوانی نظام میں یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ اگر کبھی جب کبھی بھی پر غیر کسی نوٹس کے وزیراعظم چاہے تو اسمبلی کو ڈیزولو کر دیں تو جب کبھی ڈیزولوشن ہوگی تو تین مہینے میں الیکشن کروانے ہوں گے یہ بڑا لکھا ہوا ہے باتے طور کے اللہ یہ کہ کوئی ایسی امرجنسی کریئٹ ہو جائے جیسی آپ کو یاد ہے خدا نا خاص طا ایک ٹریجڈی کی شکل میں مہترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کی اساسی صورت میں ہوئی تھی تو پھر تقریباً ایک مہینے کے قریب وہ ایکسٹینڈ ہو گیا تھا کیونکہ حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے تو بہت ہی ایکسٹر آریری سرکمسٹانسز میں الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان حالات میں اب ہم الیکشن نہیں کروا سکتے تو بنیادی طور پر اگر الیکشن کمیشن اب یہ سمجھے اب یہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں یہ درست ہوں گی اور واقعی اس سے یہ پرابلم کریئٹ ہوئے ہوں گے لیکن بہت بہتر ہوتا کہ اگر یہ اسی وقت یہ پبلک کرتے اور اسی وقت پر ایجیٹیٹ کرتے لیکن احمد بلال صاحب جیسا کہ اب ان کے جانب سے جواز پیش کیا جا رہا ہے مریم وہ یہ جو احمد صاحب نکتہ اٹھا رہے ہیں صاحب وہ اپنی اس وضاحت میں بارہا ان خطوط کا حوالہ دے رہے ہیں جو انہوں نے بارہا سرکار کو لکھے اس مدے کو ہائلیٹ کرتے ہوئے اپنے عذر میں وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم حکومت کی خدمت میں گوشت گزار کرتے رہے ہیں لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر واقعی نوے دن میں ہی الیکشن کروانا مقصود ہے تو پرانی حلقہ بندیوں پر ہو سکتا ہے پھر یہ پرانی حلقہ بندیوں پر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہماری سیٹس کی تعداد چینج ہو گئی ہے ہماری جو سیٹس تلے بارہ فاتہ کی ٹیم وہ سائٹ کیا انہوں نے اپنی پریس لیز میں بلکل وہ چھے ہو گئی ہیں اور وہ خیبر پختون خواہ کے اندر مرج ہو گئی ہیں تو وہاں پہ نئی انہوں نے ڈیمارکیشن تو کرنی ہے لہٰذا یہ عذر ان کا اپنی جگہ بہت وضمی ہے اس بارے میں کوئی شک نہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آنے والے الیکشن کمیشن کے لیے شاید یہ ایک سبق ہوگا کہ آپ اس طرح کی جب صورتحال پیدا ہو تو صرف ختمت پہ اکتفاہ نہ کریں میرے خیال میں اس کو جس طرح اب پبلک ہوا ہے پرسوں ڈان کے اندر ان کی موقف تو یہ پبلک میں آ جانا چاہیے میرے خیال میں الیکشن کمیشن ایک ازاد ادارہ ہے وہ اب جب دیکھے کہ ان کی بات کوئی نہیں سن رہا تو انہیں پبلک کے اندر بھی آ جانے میں کوئی حرج رہی ہے ایک ازاد ادارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف اے پی کی حد تک سیٹوں کی انجشمنٹ کر لی جائے باقی ملک کی حلقہ بندیوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے جب تک کہ آپ سینسس لیں کرتے تو اگر سینسس ہوگا تو پھر ہی نئی حلقہ بندیوں ہوں گی ورنہ باقی ملک کے اندر تو حلقہ بندیوں کی تعداد تحصل نہیں پڑنے والا ٹھیک ہے تو چار ماہ کا وقت دی ہے چار ماہ کے اندر یہ حلقہ بندیوں ہو سکتی ہے نہیں انہوں نے کہا ہے نا چار ماہ میں تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو وہی بہتر جا جائیں کہ کتے عرصے میں ہو سکتا ہے تو میرے خیال ہے ویزنبل ہے اگر چار ماہ میں کر سکتے ہیں لیکن پوچھا جانا چاہیے ان سے کہ اگر آپ کو مزید کوئی human resource فرام کر دیا جائے یا مزید کوئی ہم bureaucracy کو آپ کی تعاون کے لیے آمادہ کریں مزید تو کیا یہ اس کو کم کر کے تین ماہ میں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ constitutional چیزوں کو بدلنے میں بڑی کباحت پیدا ہوتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کی وہ جو سر بہت اہم خبر ہمارے پاس آگئی ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اس تاہم ترین کیس کا فیصلہ سپریم کورٹا پاکستان کے پانچ رکھنی بینچ نے محفوظ کر لیا ہے یہ تاریخی اور اہمیت کا حامل فیصلہ افتاری کے بعد سنایا جائے گا یہ ہے تازہ خبر ہم کوشش کریں گے کمرو منور موسی نجاز یا عامر سعید اباسی سے بات کر سکیں کہ تازہ خبر ہے کیا لیکن یہی معلوم ہو اب تک کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے پانچ روز کی ڈیٹیلڈ بیرنگز کے بعد اب سپریم کورٹ پاکستان کے اس پانچ رکھنی بینچ نے اس اہم ترین قومی معاملے پر ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ پر جو نوٹس لیا تھا اس کے بعد انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اطلاع یہ ہے کہ یہ فیصلہ بعد از افتار آج ہی کے دن جمعیرات کے دن عوام کے سامنے آ جائے گا یہ اب تک کی اہم خبر ہے اور اطلاع یہ ہے کہ ساڑھے سات بجے کے قریب یہ فیصلہ سنایا جائے گا جیسے یہ افتار ختم ہوگی اس کے بعد پوری طور پر ساڑھے سات بجے اطلاع ہے کہ یہ اہم ترین فیصلہ سنا دیا جائے گا سپیکر کی رولنگ جس کا جائزہ لے رہی ہے سپریم گوٹہ پاکستان پانچ رکنی بینچ کے ذریعے جس میں انہوں نے سنا ہے حکومتی وقلہ کو وزیراعظم کے وکیل کو صدر مملکت کے وکیل کو اٹانی جنرل کو اور وزیر قانون کے وکیل کو بھی سنا سات اپوزیشن جماعتوں کے نمائندہ وقلہ کو بھی انہوں نے تفصیل سے سنا آخری دن انہوں نے اٹانی جنرل پاکستان کے تفصیلی دلائل سنے اور اس ایک نکتے پر اپنی توجہ مرکوز کی جو پہلے دن سے وہ اٹھا رہے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کیسی تھی کیا اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں یا نہیں کیا اس کے بارے میں کو فیصلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کیا اس رولنگ کو پارلیمان کا استحقاق حاصل ہے یا نہیں اور اب سے جیسے ہی ہم نے اعلان کیا تو اطلاع ملی ہے کہ بلاول بھٹوز زرداری پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن وہ بھی سپریم کوٹا پاکستان پہن چکے ہیں شہباز شریف صاحب بھی وہاں موجود تھے روزٹرم پر بھی آئے اور بڑی دلگداز گفتگونوں نے کی ان کے ریمارکس یہ تاثر بھرا تھا وہ بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ابھی بلاول بھٹوز زرداری بھی مریم سپریم کوٹا پاکستان پہن چکے ہیں تلکل لیکن اہم فیصلہ ساڑھے ساتھ بجے سنایا جائے گا افطار کے بعد سنایا جائے گا لیکن ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ آیا یہ فیصلہ مختصر ہوگا یا تفصیلی فیصلہ سنایا جائے گا ہمارا نمائند ہے اگر ہم آئے ساتھ موجود ہوں ٹیلفن لائن پہ تو ہم ان سے یہ ڈیٹیلز جان سکتے ہیں غیر معمولی سیاسی صورتحال کاس خود کیس کا نوٹس لیا عدالت نے اور حتمی دلائل آج مکمل ہو گئے ہیں ایٹرنی جنرل کے جانب سے حتمی دلائل دیے جانے تھے اور حتمی دلائل مکمل ہونے کے بعد جج صاحبان نے مشاورت کیم اور اب فیصلہ یہ سامنے آیا ہے کہ اس اہم کیس کا فیصلہ جس پر تاریخ بدلی جا سکتی ہے سیاسی سمت کا تائین ہو سکتا ہے سیاسی استحکام آئے گا یا نہیں یہ تائین کیا جا سکتا ہے یہ فیصلہ ساڑھے ساتھ بجے آج افطار کے بعد سنایا جائے گا آمیر صلی اللہ وآسیم حضرت موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں آمیر کیا خبر آرہی ہے ساڑھے ساتھ بجے مختصر فیصلہ جاری کیا جائے گا یا تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا دیکھیں اپنی دور پر مختصر فیصلہ ہی سنایا جائے گا آج شام ساڑھے ساتھ بجے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں لارجر بینچ یہ فیصلہ سنائے گا اور تمام فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس اہم کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو شام ساڑھے ساتھ بجے افطار کے بعد سنا دیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی آج تمام جو وکلا تھے جو وکلا نے آج اپنے دلائل مکمل کرنا تھے جس میں بیرسر علی زفر اس کے علاوہ نعیم بخاری اٹینجنل فر پاکستان اور اس کے بعد پھر مخدوم علی خان اور اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر روستم پر آئے ان کو دو مرتبہ روستم پر بلایا گیا انہوں نے بھی اپنے گزارشات عدالت میں پیش کی عدالت ان سے استفسار کرتی رہی کہ وے فوروڈ کیا ہوگا کیسے ہم اس ساری جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے اور ایک عدم استحکام کی صورتحال ہے اس میں کیسے آگے پڑیں گے لیکن سب سے جو اہم ریمارکس تھے عدالت کے وہ یہ تھے کہ جو ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ ہے وہ درست نہیں ہے وہ غلط ہے لہذا اس حوالے سے بھی عدالت کے ریمارکس بہت ماضح تھے سنائے گی وہ شام ساڑھے ساتھ بجے عدالت فیصلہ سنا دی گی کہ ڈیپٹی سپیکر کی طرف سے جو کی جاری کی جانے والی رولنگ ہے کیا وہ آئین کے خلاف ہے یا آئین سے متصادم ہے یا وہ آئین کے مطابق تھی تاہم جو ریمارکس ہیں اس میں بڑا واضح طور پر بینچ کی طرف سے یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں کہ یہ جو ڈیپٹی سپیکر کی طرف سے رولنگ تھی یہ درست نہیں تھی اور اس میں قانون اور آئین کو فالو نہیں کیا گیا ریمارکس بڑے اہم سامنے ہیں لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے بلاول بھٹو کو روسترم پر بلالیا ہے اس سے متعلق آگاہ کی جگہ میں جی اس وقت اس وقت جو ہے وہ کورٹرم جاری ہے ابھی ججز موجود ہیں اور چیف جیسٹس کی طرف سے ریمارکس دیئے گے کہ شام ساڑھے ساتھ بجے فیصلت نہ آئے جائے گا اس وقت روسترم پر بلالیا گیا ہے بلاول بھٹو کو اور ان سے بھی استفسار کیا جا رہا ہے کہ ویب پورورڈ بتایا جائے اور وہ اس تمام تر جو عدالتی کاروائی ہے اور جو ایک غیر معمولی سیاسی صورتحال ہے اس پر جو بھی اپنا موقع دینا چاہیں وہ عدالت میں پیش کریں اس وقت وہ روسترم پر آ رہے ہیں اور آگے ہیں اور اس وقت چیف جیسٹس کی سربراہی میں جو بینچ ہے وہ بلاول تو آمر سنتے ہیں کہ وہ روسترم پر جا کے کیا پلی لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اپوزشن لیڈر شہباز شریف صاحب بھی پہنچے تھے روسترم پر وہ تو مخصر احوال بتائیے گا جی بالکل شہباز شریف سے عدالت نے استفسار کیا کہ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ایک غیر معمولی صورتحال ہے آپ کے پاس ویب پورورڈ کیا ہے آپ کیسے اس ساری صورتحال کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ ایک عدم استحکام کی صورتحال ہے تو شہباز شریف نے سب سے جو اہم بات انہ نے کی انہ نے یہ کہا کہ غداری کے الزام کے ساتھ الیکشن کیسے لڑیں گے انہ نے کہا کہ ہم اس الزام کے ساتھ گھر والوں کا سامنا نہیں کر سکتے اور انہ نے یہ بھی کہا کہ اس ساری صورتحال میں ہمارے اوپر یہ الزام لگائے جا رہا ہے کہ سازش ہم نے کیا ہے تو انہ نے کہا کہ اگر سازش کے ثبوت لے کر آ جائیں جو گارمنٹ ہے وہ تو ہم عدالت کی ہر سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور سیاست بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تاہم اس موقع پر جو جسٹس جمال مندخیل تھے انہوں نے کہا کہ اگر گولنگ ختم ہو گئی تو الزام کیسے برقرار رہے گا اور اس موقع پر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ غداری کا الزام جنہوں نے لگایا ہے وہ ہی ثابت کریں تاہم اس موقع پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہمارے بارے میں بھی سوشل میڈیا پر بہت تنقید ہو رہی ہے اور ہم سیاست میں سب کا اعترام کرتے ہیں لیکن عدالت کسی کو دس رسپیکٹ کرنے نہیں دے گی اور میرٹ پر ہم نہیں جا رہے صرف ہم نے اس اہم سوال کا جواب دینا ہے کہ کیا تمام تر جو کاروائی تھی وہ آئین کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی لیکن انہیں کہا کہ ہمارے بارے میں بھی سوشل میڈیا پر بہت تنقید ہو رہی ہے اور سیاسی لوگ جو ہے وہ سپریم کو کہ آہاتے میں بھی ایسے ناپاک نہ کریں اور ایسی غیر پارلیمانی گفتگو نہ کریں اور آہاتہ عدالت میں سیاسی گفتگو ہوتی ہے اور پھر ہم پر بھی تنقید ہوتی ہے اور لڑائیاں بھی ہوتی ہیں آمیر یہ تو پینامہ کے کیس کے دوران ایک موقع ایسا بھی توہر تھا جب آہاتہ عدالت کے اندر سیاسی رہنماؤں کی گفتگو کو بند کر دیا گیا تھا کیا میں درست کہہ رہا ہوں جی بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں اس وقت بھی جو تمام تر صورتحال تھی وہ بلکل آج اس سے مماثلت رکھتا ہے کہ جو دونوں فریقین ہیں اس وقت مسلم دیگ نوند اور تحریک انصاف دونوں لمحہ بل لمحہ سیاسی گفتگو کرتے تھے اور جو آہاتہ عدالت ہے وہیں پر میڈیا سے گفتگو کرتے تھے بعض اوقات وہاں پر نعرے بازی ہوتی تھی الزامات لگتے تھے ہر جو فریق ہے وہ اپنے طریقے سے اور اپنے حساب سے بتا تھا کہ عدالت نے یہ آرڈر کر دیا یہ سوال کر دیا یہ دوسرے فریق کے خلاف جو ہے ریمارکس آگے تو عدالت نے آج بھی یہ کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر کسی پر ہم پابندی لگائیں لیکن ہمیں مجبور نہ کیا جائے کیونکہ جو یہاں پر گفتگو ہوتی ہے جو الزامات لگتے ہیں جو جس طرح کی یہاں پر بیشنگ کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگتے ہیں اس سے پوری جو ہماری قوم ہے اس میں ایک پولرائزیشن ہوتی ہے اس میں ایک تقسیم ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ ہماری جو قوم ہے پوری وہ پیار کو ترس جاتی ہے اور یہاں پر ہر وقت جو ہے وہ جگڑے اور تقسیم اور تصادم اور اختلافات کی باتی ہو یہ بتائیں کہ ایک تاثر یہ ہے کہ غالباً جو اپوزیشن لیڈر بھی جیسے روسترم پر آئے اور ابھی بلاول بٹو زرداری بھی روسترم پر آئے ہیں غالباً کوئی حال ممکنہ حال یا ویف فورڈ کی بات شاید وہ کرنے جا رہے ہیں یا پوچھی جا رہی ہے ان سے جی بالکل دیکھئے عدالت بار بار یہ استثار ان سے کرتی رہی کہ ہمیں اس ساری جو اس وقت غیر معمولی صورتحال ہے اس میں ہمیں مستقبل کے بارے میں بتائیں چونکہ عدالت ان سے یہ سوال کر رہی تھی کہ اس وقت جو ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ تحریک انصاف ہے اور آپ اس وقت اقلیت میں تھے اولوہ کہ آپ نے باقی لوگوں کو ساتھ شامل کیا تو اگر یہ اسیمبلی بحال بھی ہو جائے تو استحکام کیسے آئے گا ایک پولیٹیکل سٹیبلیٹی کیسے آئے گی یہاں تو پھر اسی طرح کے جس طرح اس وقت جھگڑے چل رہے ہیں یہ جھگڑے چلتے رہیں گے تو اس ساری لڑائی جھگڑوں کا جو اثر ہے وہ ملک کے اوپر پڑھ رہا ہے ملک کی سالمیت کے اوپر پڑھ رہا ہے صورتحال سے گزر رہے ہیں ڈالر جو ہے وہ بہت سپیڈ سے ربیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے اور اس کا تمام جو اثر ہے وہ ملک کی معیشت پڑھ رہا ہے اور جب تک ایک سٹرونگ حکومت نہیں ہوگی ایک تگری حکومت نہیں ہوگی اور ایک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو ملک کیسے آگے بڑھے گا اور یہ جو تمام اس وقت چیلنجز ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے گا تو اس کے جواب میں شباز شریف نے یہ کہا کہ ہم اتحاد ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے پاس مجورٹی ہے ہمارے پاس ایک سو ستتر کا نمبر ہے اور گورنمنٹ جو تھی ان کے پاس ایک سو چوہتر لوگ ہیں اور نے کہا کہ ہم دنزاد کام رہے ہیں آمیر آپ سے مزید بھی ساتھ لیگے کیونکہ اٹرونی جنرل پاکستان کے جو دلائل تھے آمیر وہ بڑی ہمیت کے حامل تھے موزز بینچ بار بار ان کا انتظار بھی کر رہا تھا اور اس افتار بھی کر رہا تھا کہ ہم ان کے دلائل سننے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں اس کا احوال بھی اخلاصہ بھی آپ سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر رہیے گا برسیس ساتھ رسول صاحب ایک پیل ڈی ٹو سوزن ٹویل سپریم کورٹ صفحہ چار سو چیہ سٹھ کی ایک کورٹ ہے وہ میں نے پڑھنی ہے مجھے آپ کی اس پر رائے چاہیے تاکہ آپ عوام کو سمجھا سکیں کہ ماضی میں دوہزار بارہ کی ایک ججمنٹ میں سپریم کورٹ پاکستان کیا فرما چکی ہے جیسے آئیبان کے لیے وہ لکھا یہ گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے سپریم کورٹ حالات پریکٹیکل حالات کو نہیں دیکھتی آئین کا فیصلہ کرتے ہوئے آئین کا فیصلہ آئین کی شک کی تشریح صرف سپریم کورٹ کرتی ہے اس کے اثرات سیاست پہ کیا پڑھیں گے اس کے اثرات ریالیٹی کے پر کیا پڑھیں گے عوام پر اثرات اس کے کیا پڑھیں گے یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے یہ سیاست کی ڈومین ہے یہ ہوگی پہلی لائن یعنی کہ اگر کورٹ اس چیز کو مدد نظر رکھے کہ ہمارے فیصلے کے معاشرے کے اثرات کیا ہوں گے صرف آئین کی تشریح نہ کرے بلکہ اس کے پریکٹیکل اثرات کے اوپر جائے تو یہ وہی آئیڈیا ہوگا جو کہ نظریائے ضرورت کے اوپر کو مدد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے فیصلے کیے جس وجہ سے آج بھی عدالت عثمہ کے اندر سے یہی کومنٹس آ رہے ہیں کہ ہم نے آئین کی تشریح کرنی ہے اگر کوئی کنسنسس سلوشن ہو تو پھر اور بات ہے اگر کنسنسس سلوشن اوپوزشن اور گورنمنٹ کے دمیان نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ بارہا موزد جائے صاحبان نے وقلہ کو سیاسی معاملات پر بات کرنے سے روکا کہ آپ نکتے پر آئیں سیاست کی بات نہ کریں جی بلکل اور میں ایک بات یہ بھی واضح کر دوں کہ جب آئین پاکستان کی تشریح کر رہی ہے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچے اگر کہ آئین پاکستان کے تشریح کے مطابق ڈیپٹی سپیکر کے وہ پہ لازم تھا کہ وہ ووٹ کروائے ووٹ اب نو کانفیڈنس پہ تو اس سے قانونی مسئلہ تو سولو ہو جائے گا لیکن جو سیاسی مسئلہ ہے یہ جس پہ غداری کی بات ہو رہی ہے جو فورن انٹیفیرنس کی بات ہو رہی ہے میرا نئی خیال کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ دے گی سپریم کورٹ نہیں کہے گی کہ ایسا مواد موجود نہیں ہے جو کہ پروف کرے غداری ہوئی ہے یا ایسا مواد موجود ہے یہ فیصلہ صرف اور صرف عوام اور ان کے سیاسی لیڈرز کے درمیان میں ہے یہ فیصلہ کوئی عدالت نہیں کر سکتی ناشنل سیکیورٹی کانسل کی بیانیاں تھا وہ ہمارے سامنے ہیں عمران خان صاحب کا بیانیاں عوام سونے کی اگلے الیکشن میں اپوزشن کا بیانیاں عوام سونے کی اگلے الیکشن میں یہ فیصلہ کے عوام سے قوم سے مخلص کون ہے کون نہیں ہے یہ سیاست کا فیصلہ ہے یہ قانون کا آئین کا فیصلہ نہیں ہے اس بیچ میں اہم ریمارکس یہ بھی تھے جب شباہ شیف صاحب مخاطب تھے کہ غداری کے الزام کے ساتھ الیکشن کیسے لڑیں گے اگر ثبوت ہیں تو حکومت وہ سامنے لے کر ہم سیاست چھوڑ دیں گے تو اس پر معزز عدالت کی ریمارکس تھے کہ جب یہ رولی ختم ہو جائے گی یہ تو ایزام کی حصیت کیا رہ جائے گی میں مشورہ دے سکتا ہوں اس پر غداری کے الزام پر الیکشن اسی طرح لڑا جا سکتا ہے جیسے محترمہ بینزی لڑتی تھی اور لگانے والے جو تھے وہ بھی جب رولنگ ہی ختم ہو گئی جس سے بنیاد پر وہ رولنگ دی جا رہی تھی وہ تو ساتھا کچھ ختم ہو گیا نہیں نہیں سلمان صاحب یہ ایسے نہیں ہے جب رولنگ ختم ہو رہی ہے آئین کی تشریح کی بنیاد پر اس بنیاد پر نہیں کہ کیا ڈیویڈ وو جو ہے وہ کسی سے ملا تھا نہیں ملا تھا اس بنیاد کے اوپر رولنگ نہیں ختم ہو رہی یہ چیز ابھی تک مترازے ہے جی رولنگ آپ یہ لیکھیں سکتا ہے یہ کلیر کٹ اگر رولنگ ختم ہوئی اگر رولنگ ختم ہوئی تو وہ آرٹیکل نائنٹی فائیف کی انٹرپیٹیشن کے پر ختم ہوئی آنے والی حکومت کسی کی بھی ہوگی یہ معاملہ جو ہے چھپنے والا نہیں ہے یہ کس طرح آئی یہ کیبل تھی اور اس طرح کے مراصلات دن میں درجلوں کی تعداد بھی آتے ہیں جس میں اس پرائیم نیسٹر کو تھرٹن کیا جائے نہیں اس سے پہلے بھی کئی پرائیم نیسٹرز کو تھرٹن کیا گیا تو ان کو بھی صفحہ مسئل پر لانا چاہیے آپ کے لیے امریکہ ایک بہت مسئلہ بڑا مسئلہ ہوگا امریکہ سے کبھی بھی خیر کی توکوں نہیں جکنی چاہیے اور اس خط کو بنیاد بنا کر میرا نہیں خیال آپ کی یہ رائے ہوگی کہ امران خان صاحب کا بیانیاں بہت چلے گا میرا خیال ہے ان کے پارٹی ہے کہ اراکین بھی سوچنے میں مجبور ہوئے اسی لیے انہوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑا ہے اور دوسری بات یہ ہے پاکستان کا ایشو خط نہیں ہے پاکستان کا ایشو پہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ وہ ایشو تھے جس سے 22 کروڑ عوام بھوکت رہے اور آج تک اس پر کیلئے حکومت نے سنجید کی ظاہر نہیں کیا بھوکت میں 187 کا ریکارڈ ڈالر ہو چکا ہے 9 روپے کا ڈالر جس دن سے یہ کرائسس شروع ہوئے اس کا ذمہ داری کسی کو تو لینی چاہیے پاکستان میں کوئی بھی اس سوالے سے جواب دو نہیں اور یہ سارا بوران کس نے پیدا کیا کیوں کر پیدا کیا یہ ذریعی بات ہے کسی ایک فریق پر تو ذمہ داری آئیت نہیں ہو سکتی تو ہمام بیسیت مجموعی غالب رہا ہے تو اس رولنگ پر فیصلہ ہو جائے گا سارا صاحب وہ جو آپ رولنگ کی اوپر جو آئینی تشریح کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ سرمان غنی صاحب اس کا سیاسی پرسپیکٹر بیان کریں لیکن نکتہ ایک اور بھی اہام ہے اس میں وہ نکتہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعی ایسا ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں تو اٹونی جنرل پاکستان جن کا ایک بہت بڑا حدہ ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے ریاست کو ریپرزنٹ کرتے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں رولنگ کا دفاع نہیں کر رہا دیکھئے رولنگ کا دفاع نہیں 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 اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے ہم سیاست کو اور آئین کو آپس پر مکس نہیں کر سکتے نہیں میں دیکھئے رولنگ کی بات یہ ہے کہ رولنگ اس بات کے اوپر آئے گی یا فیصلہ اس بات کے اوپر آئے گا کہ جب آئین میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ عدم اعتماد پیش ہو جانے کے بعد اس پر اتنے دنوں کے اندر ووٹنگ ہو تو تو ڈیپٹی سپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بیسز کے اوپر یہ فیصلہ آ سکتا ہے کہ وہ کسی بھی بیسز کے اوپر وہ ووٹنگ نہ کروائے بیسز سچ ہو جس پہ ووٹنگ نہ کروائے وہ بیسز جھوٹ ہو جس پہ ووٹنگ نہ کروائے وہ بیسز اچھی ہو جس پہ ووٹنگ نہ کروائے جس خراب ہو جس پہ ووٹنگ نہ کروائے عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ کوئی بھی بیسز ہو سچ ہو یا جھوٹ جب آئین میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اتنے دن میں ووٹنگ ہوگی تو ڈیپٹی سپیکر کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ ووٹنگ نہ کروائے جیسے کہ آئین میں لکھا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہو تو ہلکا بندیاں صحیح ہوئی ہے غلط ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے نوے دن میں الیکشن کروانے ہیں اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ ڈیپٹی سپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی بھی صورت کے اندر اس ووٹ نہ کروائے اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ اصل میں مراصلے میں کیا لکھا با ہے جی جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آئین کی تشریح کر دی جائے کہ ووٹنگ آپ نے ضرور کروانی تھی تو اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ مراصلہ سچ تھا یا جھوٹ تھا دھمکی دی گئی تھی نہیں دی گئی تھی کیا آپوزیشن شامل تھی نہیں شامل تھی یہ اس بات کے اوپر تو نام بہت ہوئی اس وجہ سے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اور نمبر کیوں پورے نہیں ہیں ان کے پاس بیانیاں یہ ہے کہ دوسری سائیڈ نے باہر سے مشاورت کر کے بیرون ملک سے مشاورت کر کے اور پنجاب میں کیوں روک دی اور یہی ان کا عمران خان کا یہ پولٹیکل ناریٹف چلے یا نہ چلے یہ تو عبام فیصلہ کریں گے لیکن عدالت اس بات کے اوپر فیصلہ نہیں دے سکتی کہ کیا ڈیوڈ ووک کی اور پاکستان کے سفیر کی بات ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی یہ تو عدالت کے اس سے باہر ہے موزز عدالت تو اس نکتے پر گئی نہیں بحث ہی نہیں سنی اور جب بھی سیاسی سینٹیمنٹس کو یہ اس اشیو کو وہاں پر ڈسکس کیا گیا وقلہ کی جانب سے تو انٹروین کرنا پڑا موزز جیزاہ بانکور کہنا پڑا کہ آپ ناشنل سیکیورٹی کے معاملات میں نہ پڑے فوکس کریں اس نکتے پر جو نکتہ زیر بحث ہے لیکن جو ریمارکس ہے وہ ریمارکس یہ کہتے ہیں جب ریمارکس ہے کہ جب رولنگ ختم ہوگی تو الزام کی حیثیت کیا رہ جائے گی آبیسلی اپوزشن کو یہ کنسرن ہے کہ ان پر جو الزام لکھے تحریکہ دے میتماد مصرد ہوئی پھر اسمبلیاں تحلیل ہوئیں اس کے نتیجے میں ان کے پاس پولیٹیکل جو جو ویٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے گورنمنٹ کا بیانی ہے زیادہ پرومننٹ ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کا وہ پی ٹی آئی اسی پہ بینک کر رہی تھی اس کے پیرلل آپ یہ دیکھئے نا یہ تو ہوگی اپوزشن کی سیچویشن یا ان پہ آنے والا بار پیرلل آپ فواج چہدیس صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے ٹویٹ کی صورت میں انہی سو چالی سے پہلے چلے جائیں گے ورنہ یہ ہو جائے گا ورنہ یہ ہو جائے گا اس کی بھی تشریح کیجئے نا جناب بریسرساد رسول صاحب دیکھئے ہم بڑے پیچیدہ بات کو میں قانون اور سیاست کو مکس کر رہے ہیں اپوزشن پولٹیکل پارٹی سچ کہہ رہی ہوگی کہ ہم نے غداری نہیں کی گورنمنٹ جھوٹ پول رہی ہوگی کہ اپوزشن نے غداری کی اس بات کا عدالت کے کیس سے تعلق نہیں ہے فواد چودری صاحب کا بیان سیاسی بیان ہے اسی طرح مریم اورنگ زیب صاحبہ کے بیان ہے وہ سیاسی بیان ہے شباز شریف صاحب کا عمران خان صاحب کا یہ سیاسی بیان ہے سیاسی بیان کونسا پاپلر ہوتا ہے کونسا نہیں ہوتا اس کا فیصلہ بالٹ کے اندر عبام کرے گی عدالت کے سامنے یہ سوال نہیں ہے کہ غداری ہوئی نہیں ہوئی عدالت کے سامنے یہ سوال نہیں ہے کہ پاکستان کو دھمکی ملی نہیں ملی عدالت کے سوال ہے کہ کیا آرٹکل نائنٹی فائیو کی تشریح کے اندر اُن رولز آف بزنس کے ساتھ پڑے گئے معاملات کے اندر کیا سپیکر اگر ایک فیصلہ کر دے تو عدالت اس کو دیکھ سکتی ہے نہیں دیکھ سکتی پہلا سوال دوسرا سوال یہ کہ جب آئین پاکستان واضح طور پر کہتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پر تین دن سے سات دن کے درمیان میں ووٹنگ ہوگی تو کیا سپیکر اس کو کسی بھی بیسس کے اوپر انڈو کر سکتا ہے یہ دو لیگل سوال ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے عوام کے سامنے تو حبیب صاحب یہ سوال ہے نا غداری کا مسئلہ تو حل کرنا ہے نا الیکشن میں جانا ہے جیسا کہ شباشر صاحب نے کہا ہم غداری کے الزام کے ساتھ کیسے جائیں گے اور اس پر جہد صاحب کے ریمارکس دے کہ رولنگ ختم تو الزام کیسے ثابت ہوگا تو یہ سوال بیسکلی عوام کے سامنے عوام نے فیصلہ کرنا انتخابات میں کہ وہ کس کو منتخب کریں گے وہ غدار ہے کے نہیں ہے دیکھیں یہ جو پہلی دفعہ ایسا ہے میں دیکھ رہا ہوں تاریخ میں سیاسی تاریخ میں کہ کوئی کہہ رہا ہے مجھے غدار کہا گیا حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ غدار تو کسی کاغذ میں نہیں کہا گیا وہ جس مراسلے کی بات ہو رہی ہے اس میں تو کسی دوسرے کا نام تو نہیں لکھا گیا کہ فلان آدمی جو ہے وہ غدار ہے فلان آدمی کو ہم نے کہا ہے عمران خان کے خلاف سازش کرو یہ تو نہیں لکھا ہوا اسی طرح جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے اس میں بھی نہیں لکھا ہوا یہ تو عمران خان نے واقعات کی ترتیب سے اخذ کر کے خود ایک بیانیہ بنایا ہے پولیٹیکل ایک سیاسی بیانیہ ہے تو آپ اس پولیٹیکل نیریٹیف کا مقابلہ پولیٹیکل نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو لیگل چکر میں ڈال کے آپ الزام ایک پولیٹیکل ہے اور آپ عدالت کو بیچ میں ڈالیں اس کو ختم کر رہے ہیں آپ کی بات کو اٹھا گیا سلمان غنی صاحب پیش کر رہا حبیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اگر عمران خان صاحب نے ایک خط کی بنیاد پر ایک سیاسی بیانیہ تشکیل دے دیا ہے اپوزیشن جواب نے سیاسی بیانیہ تشکیل دیا یہ صرف میدان لگنے کی دیر ہے آپ وہ خط لے کے جائیں وہاں پر اور اس کے بعد پاکستان کے جو مسائل زدہ لوگ ہیں جو مہنگائی زدہ لوگ ہیں وہ یہ بھی تو کسی کا گریبان پکڑیں گے کہ جناب آپ نے جو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اس کا ذمہ دار کول ہے آپ نے تو اب ایک روڑ نوکریوں کا جانسہ دیا تھا پچاس لاکھ گھر بنے تھے پاکستان کے اندر انتظامی اصلاحات ہونی تھی پاکستان کا سیاسی جو سسٹم ہے وہ تبدیل ہو لاتا ہے یہ اصل ایشوز ہیں جب آپ پاکستان کے ریل ایشوز کو فیس نہیں کر پائے گے اس خط کی بنیاد کیا ہے اس خط کے حقائق کیا ہے یہ سب کچھ مرخل قوم سمجھ چکی ہوئی ہے اور ابھی مجھے کسی نے ایک ٹویٹ کیا ہے حالت یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پنجاب اسملی میں سپیکر کے خلاف امریکہ نے اور ڈپری سپیکر کے خلاف روس نے اعتماد پیش کر دی ہے کہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے ریل ایشوز پہ اگر پاکستان کی پلٹیکل فورسز سنجیتا ہو تو ہمیں کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان جمہوری سٹرگل کی بنیاد پر بنے ہیں اور جمہوریت کی بنیاد پر ہی اس لئے مضبوط ہونا ہے میرے خیال پاکستان کے ایل ایس سیاست کو بیٹھ کر سر جوڑنا ہوگا یہ جو ڈیڈ لوگ ہے یہ پاکستان کے ساری خرابیوں کی بنیاد ہے اور یہ سیاستان سیاست تو ہوتی سیاسی طرز عمل کا نام ہے اس میں بیٹھ کر بات ہوتی ہے اس میں کنسینسس سے فیصلے ہوتی ہے اس میں ملکی مسائل کا حل ہوتا ہے لیکن یہ پاکستان کے اندر کون سا سسٹم موجود ہے کہ ہر آنے والے دن کے اندر لوگ مہنگائی بے روزگاری غربت کی آگ میں جل رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے مخالف چور ہیں اور ڈاکو ہیں اور یہ چور اور ڈاکو کا بیانی ہے بھی تب ختم ہوگا جب پاکستان کے اندر ایک شفاف اتصابی سسٹم موجود ہوگا آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشن ایک محصر اتصابی سسٹم پر نہیں آتے اور بختونخواہ کے اندر ایک اچھا سسٹم بنایا تھا وہ کس نے ختم کی ہے چور اور ڈاکو کا بیانیاں آپ نے کہا لیکن حبیب صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اب تحریک انصاف امران خان صاحب نئے انتخابات میں اس خط کی بنیاد پر جائیں گے بیانیاں یہ خط ہوا وہ جس بھی بنیاد پر جائیں اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم ہمیں اس بہران سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں لوگ اپنا فیصلہ کر دیں اگر امران خان صاحب چاہتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی کا مطلب امریکہ سے لڑائی ہے اور دوسری طرف جو بیانیاں ہے وہ اس طرح کا ہے کہ نئی جناب ہمیں سب سے دوستی رکھنی چاہیے اور ہمیں اس دوستی میں سب کچھ گیون کر دینا چاہیے بسم اللہ آپ جائیں ان کے ساتھ عوام کی عدالت میں رکھیں اگر عوام کو اے پسند ہے تو اے کو ووٹ کر دیں بی پسند ہے تو بی کو ووٹ کر دیں یہ جو ابہاں میں نا آپس میں چونچے لڑا رہے ہیں کوئی کسی کو غدار کہہ رہے ہیں کوئی کسی کو کافر خدا نخواستہ کوئی کبھی کچھ اور کبھی مطلب آپ اسلامی اسطلاحات استعمال کر کر کے آپ مخالفین کو مصیبت میں ڈالنے کی کوشش کریں یہ سب پولیٹیکل چیزیں ہیں اس کا حتمی فیصلہ عوام کو کرنے دیں اور عوام سے بہتر فیصلہ کرنے والے میں نے تو آج تک نہیں دیکھے پتہ نہیں کہیں اور پہ ہوتے ہوں گے اس پہ ایک متبادل بیانیاں یہ ہے کہ بالکل عوام کے پاس جانے کیلئے یہ اپوزیشن جماعتیں بیتاب تھیں وہ یہ پلی لیتی ہیں کہ جس انداز میں عوام کے پاس جایا گیا ہے جو حکمت عملی اختیار کی گئی ہے جو بیانیاں میں لپیٹ کر ہمیں الیکشن میں پھینکا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے کیونکہ جو کاروائی ہونی چاہیئی تھی کانو رائن کے مطابق وہ ویسی نہیں ہوئی جانوی صاحب ایسا ہی ہوتا ہے حکومت کے پاس یہ ایج ہوتا ہے جو انکممنٹ حکومت ہے وہ اپنی مرضی کا نیریٹیف تشکیل دے سکتی ہے اور ٹائمنگ پھیک کرتی ہے آپ نے جب دوزار اٹھارہ کا الیکشن تھا تو اس میں کیا تھا اس میں بھی ایک نیریٹیو ہی بناتا ہے اور حکومتی نیریٹیف تھا دیکھیں یہ نیچرل چیزیں ہیں آپ اس کو یہ پولٹیکل چیزیں ہیں ان کو ختم کریں آپ ان کو مثال کے طور پر مجھے یاد ہے بل کلنٹن کا جب سینئر بوش کے ساتھ مقابلہ تھا تو اس میں سینئر بوش صاحب نے ایک ان کے بارے میں کمنٹ دیتے ہوئے کہا کہ جو وائٹ ہاؤس کا پوڑل ہے اس کو بھی بل کلنٹن سے زیادہ امور خارجہ کا پتہ ہے تو یہ جو الیکشن میں جب آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہوں اس طرح کی گرماندر نہیں ہوتی اس میں اگر بل کلنٹن رٹ فائل کر دیتا کہ نہیں نہیں رٹ فائل کر دیتا کہ نہیں نہیں پوڑل سے زیادہ مجھے پتہ ہے تو اب عدالت تو نہیں فیصلہ کر سکتی سیاسی بیانیے کے سیاسی جواب ہوگا سیاسی بیانیے کا دیکھئے میں حبیب صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں سیاسی بیانیے کا سیاسی جواب ہوتا تو بڑی صاحب بات ہوتی میں گزارش کروں یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں سیاسی بیانیے کا سیاسی حل کرنے کی بجائے یا سیاسی حکمت عملی کرنے کی بجائے الزام یہ ہے کہ آپ نے آئین کے ساتھ کھلوار کیا ہے آپ نے فاؤل پلے کیا ہے جہاں پہ آپ نے تل دی لاسٹ بال کمپیٹ کرنا تھا وہاں وکٹر اڑا کے لے گئے یہ الزام ہے ان پر اسی لیے آپ پوزشن جا کے آج دیکھیں شباشی صاحب تو ریپورٹر لی ریکشنی مارک سے آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سیاسی بیانیے پر میں گزارش کروں دیکھیں عدالت کے سامنے پھر سے عدالت کے سامنے پھر سے عدالت کے سامنے سوال ہے آئین کی بالدستی اور implementation کا article 95 کا 69 کا اس طرح کے سوال ہے اس کے اوپر عدالت ایک اپنا فیصلہ دے گی جو کہ اس کے دائرہ اختیار کے اندر ہے آئین کا بھی ایمتن ہے دیگر چیزوں کا بھی ایمتن ہے ہو یہ رہا ہے کہ opposition کی political parties اس وقت ایک political question کو کہ کیا ملک میں باہر سے مداخلت ہوئی یہ ایک political narrative ہے ایک political narrative ہے آئینی narrative نہیں ہے political narrative ہے عمران خان صاحب کا اس کو توڑنے کے لیے عدالت سے روجو کرنا چاہتی ہے کہ عدالت کہے کہ نہیں ہوئی تو ایک political question کا ایک لیگل جواب تلاش کر رہی ہے آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جب باکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ سے ایک لیگل سوال پوچھا گیا تھا پینما کے اندر تو اس کا جواب پاکستان مسلم لیگ نون لیگلی عدالت پہ دینے کی بجائے سڑکوں پہ لانگ مارچ گجرہ والا کا جلسہ politicalی دے رہی تھی اس وقت legal question کا جواب political دیا جا رہا تھا آج political question کا جواب legal دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مربانی کر کے اس کو اسی دومین میں رکھنے جسے ہیں یہ آپ کی رائے قابل احترام لیکن سنیے پھر اسی موضوع پر کیونکہ مقدوم علی خان صاحب کہ دلائل بڑی اہمیت کے حامل تھے ایٹونی جنرل کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ رولنگ ختم ہو اور اسیمبلی بحال نہ ہو اس پر پھر چپ جسس نے کہا کہ آپ اس نکتے پر لگتا ہے بڑی تیاری کر کے آئیں تو جواب میں مقدوم صاحب نے کہا کہ مجھے پتا تھا یہ اسی طرف آئیں گے مفہوم ان کا یہ تھا کہ اسی لئے اسی نکتے پر تیاری کر کے آئیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ رولنگ ختم ہو جائے اور اسیمبلی بحال نہ ہو یہاں کا ہم خبر اپنے ناظرین تک پہنچ جائیں سٹیٹ بینک نے شرائع سود میں دو اشاریہ پانچ فیصد اضافہ کر دیا ہے بنیادی شرائع سود بارہ اشاریہ دو پانچ فیصد ہو گئی ہے غیر ملکی ادائیگیوں میں ادم توازن اور مہنگائی کے باعث فیصلہ کیا گیا ہے سٹیٹ بینک کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے تو یقیناً غیر معمولی سیاسی صورتحال کی اثرات ہماری معیشت پر بھی پڑھ رہے ہیں جس سے متعلق ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سٹیٹ بینک کے جانب سے شرائع سود میں دو اشاریہ پانچ فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بنیادی شرائع سود بارہ اشاریہ دو پانچ فیصد ہو گئی ہے غیر ملکی ادائیگیوں میں ادم توازن اور مہنگائی کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے سٹیٹ بینک کے جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے تو شرائع سود میں دو اشاریہ پانچ فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے بنیادی شرائع سود اس وقت بارہ اشاریہ دو پانچ فیصد ہو گئی ہے جو وجہ بتائی گئی ہے سٹیٹ بینک کے جانب سے کیوں ایسا کیا گیا ہے ان کے مطابق غیر ملکی ادائیگیوں میں ادم توازن اور مہنگائی کے باعث فیصلہ کیا گیا ہے غیر ملکی سازش کا ذکر ہوا جس کے بعد یہ تمام تر صورتحال جہاں تک پہنچی اور اس وقت ایک ادم استحکام ہے نہ صرف سیاست میں بلکہ معیشت پہ بھی اس کے گہرے اثرات ہمیں مرتب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اسی پر بات کر لیں گے ہمارے صرف موجود ہیں نمائندہ دنیا نیوز حماد علم حماد بتائے گا سٹیٹ بینک کیا وجہ بتا رہا ہے شرائع سود میں اضافہ کی اس کے دو بڑی امپورٹن وجہ بتائی ہیں انہوں نے کہ یہ کہ مہنگائی کا زور بڑھا ہے کیونکہ بین لوگوامی اس کا اجناع سے تینٹوں میں اضافہ ہویا ہے جس کا اثر یہاں پڑھا ہے اس کے ساتھ تک جو بین لوگوامی بین لوگوامی ادائیگی کو جب پوازد ہیں یہ بھی اگر بیجیسٹہ مالی پولیش سے اب تک کا دورانیہ دیکھیں تو یہ بھی بگڑا ہے یہ دو اہم وجوہات ہیں جس کو دیکھتے ہوئے سٹیٹ بینک نے شرائع سود میں اضافہ کیا ہے اور سٹیٹ بینک کی جانے سے شرائع سود اب بارہ شرائع دو پانچ فیصد ہو گئے ایک سب سے پڑھا فیکٹر یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو بین لوگوامی کے ادائیو تو زور جو بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے ریزرڈ ہیں وہ کافی کم ہو گئے تقریبا جو اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت ذریعہ موعدہ زخائر ہے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ دو ماہ کے درامدی بل کے برابر ہیں اور یہ کمفرٹ لیول نہیں ہے تقریبا ان کو ہونے چاہیے چار ماہ کے درامدی بل کے برابر تو رہائر گننے کی وجہ سے ہمارا روپیہ جہاں کمزور پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے امپورٹنڈ انفیشن بھی آ رہا ہے یعنی مہنگائی کی رفتار اور تیز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ حماد علام ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو یقیناً سیاسی عدم استحکام کے اثرات ہمارے معیشت پر پڑھ رہے ہیں ڈالر تگڑا ہوتا جو آرہا دن بدن اور روپے پر شدید دباؤ دکھائے دے رہا ہے مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کل تک کی اطلاعات کے مطابق بارہ اشاریہ دو فیصد سے بڑھ کر بارہ اشاریہ سات فیصد پر مہنگائی پہنچ چکی اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سٹیٹ بینک نے شرعہ سود میں بھی اضافہ کیا اور اس کی وجہ ایک تو مہنگائی کا زور بتایا جا رہا ہے دوسرہ بین الاقوامی اداگیوں میں آدم توازن بھی بتایا جا رہا ہے لیکن بڑی امید ہے کہ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد سیاستی سمت کا تائین ہو جائے گا اور غیر یقینی صورتحال واضح ہو جائے گی سلمان صاحب ہم آیست موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سلمان صاحب ابھی نون لکھ کے رہنما گفتگو کر رہے تھے سپریم کورٹ کے بارے بڑی اہم گفتگو ان کے جانب سے کی گئی انہوں نے کہا کہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے مستقبل کا کہ نفرت کو لے کر آگے بڑھنا ہے یا پھر محبت کے بیج بونے ہیں آپ کیا کہیں گے تین سالہ دور جو رہا تحریک انصاف کا انہوں نے محبت کو پروان چڑھایا یا ایک معاشرے میں سیاست میں تو تقسیم ہم نے دیکھی کیا یہ تقسیم معاشرے میں بھی نظر آئی آپ کو دیکھیں مریم دنیا کے اندر جہاں پر جمہوری حکومتیں قائم ہوتی ہیں وہاں پر سیاسی معاشری انتظامی استحقام پایا جاتا ہے اور میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ وہاں پر جب اہلے سیاست سر جوڑ کے بیٹھے نظر آتے ہیں تو قوم مطمن ہوتی ہے کہ یہ جو غور و غوظ ہو رہا ہے یہ ہماری کسی ریلیف کے لیے ہو رہا ہے یہ ملک اندر استحقام کے لیے ہو رہا ہے ابھی جو صورتحال آپ نے معاشرے والے سے بتایا شرح سعود میں اضافہ ہوا دیکھیں یہ بھگتنا کس کو پڑے گا اس کے والے سے جواب دے کون ہیں پولیسیز کے تیعین کا اختیار کس کا تھا کہ آپ نے تو ملک کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے میرا خیال ہے کچھ بنیادی ایسے مسائل ہیں پاکستان کے جمہوری سسٹم میں جس کی وجہ سے ملک آگے نہیں جا پا رہا یہ جو انتشار خلفشار محاضرائی تناؤ اور کشمکش کی صورتحال ہے یہ پاکستان کو معاشی استحقام سے ہم کنار نہیں ہونے دے رہی اور پولیسیز کا تو سلسل نہیں ہے دیکھیں ایک حکومت آتی ہے وہ یہ اپنے پر فرصائد کر لیتی ہے کہ انہوں نے جو ماضی کی حکومت ہے ان کی پولیسیز کو ہٹا کر نئی پولیسیز لینی ہے پھر زیرو سے شروع ہوا جاتا ہے جس سے پاکستان آگے نہیں جاتا ہے پاکستان قدرتی وسائل سے بالا بال ملک ہے ہمارے پاس سے کون سے وسائل موجود نہیں ہیں ہمارے پاس سے ایک ذہین نئی نسل موجود ہے ہمارے پاس سے بڑے کابل ٹیکنو کریٹس موجود ہیں پھر پاکستان کی معیشت کا بیڑا گھر کیوں کر ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم نے ہومورک نہیں کیا ہوا ہم اپنے اقتصادی ماہرین پر انحصار کرنے کی بجائے ہم آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہمارے پرائیم نیسٹر جب یہ کہتے نظر آتے تھے کہ جی میں آئی ایم ایف کی طرف دیکھنے پر خودکشی کو ترجیح دوں گا تو یہ بات ان کی اپیل کرتی تھی ہومورک کی باعث سیال عجید و جوت کی عمران خان صاحب نے لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو ملبہ گزشتہ حکومتوں پر ڈال دے رہے اب جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں آگے آنے کی جیسے کہ اپوزیشن کو ہم دیکھ رہے ہیں عدم اعتماد میں بڑے پر امید دکھائے دی اور آگے شہباز شریف کا نام لیا جا رہا تھا کہ وزیراعظم کے طور پر سامنے آئیں گے کیا انہوں نے ہومورک کیا معیشت کو سنبھالا دیں گے ان کی تیاری ہے اس سوالے سے دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے جواب دہی کا احساس کہ یہ جو الیکٹرڈ میمبرز ہوتے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم اگر ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو ہم کس مو سے لوگوں کے پاس جائیں گے لیکن بڑی بدقسمتی دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پرائیم میسٹر صاحب وہ پاکستان کے اندر مافیاز کو للکارتے نظر آئے ساڑھے تین سال میں وہ جو کہا گیا کہ یہ چور ہیں ڈاکو ہیں جنہوں نے قومی سرمایے کو لوٹا ہے بہت اچھی بات تھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا کوئی کریڈٹ تھا تو انہوں نے پاکستان کے اتصاب کے کلچر کو عام کرنے کی بات کی تھی لیکن کیا یہ صرف نعروں تک بات تھی آگے پیشرف کیوں نہیں ہو سکی وہ جو چور ڈاکو ہیں جن کا نام لیتے رہے ان سے تو آپ ٹیڈی پیسہ نہیں لے سکے میں سمجھتا ہوں کہ موسر اتصابی سسٹم جو ہوتا ہے یہ جمہوری سسٹم کے ساتھ ملسلک ہوتا ہے جب تک آپ اپنے سسٹم کے حوالے سے سنجیدگی اختیار نہیں کرے گے اس انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ پائیں گے اور پاکستان بھی اقتصادی سرکام قائم نہیں ہوگا دوبارہ سے آقاز کریں گے اس وقت احسن بھونس آپ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وہ سن لیتے ہیں یہ اسمبلی جو ہے وہ بحال ہوگی آئین کے مطابق ہوگی اور آئین کے مطابق کام کرے گی اور پھر کانسیٹوشنلی الیکٹڈ پرائیم نیسٹر جو ہوگا وہ آگے الیکشن کی طرف جائے اسمبلی کو رکھے اسمبلی کو ڈیزالو کرے یا کام کرے الیکٹرولل ریفام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے بہتر ہوگا چونکہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے دوزار تیرہ میں جو ججمنٹ آئی اس میں نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا گیا اور آپ نے تاریخ میں دیکھا کہ جب مولوی تمید الدین کیس ہے جس میں جسٹرس منیر صاحب جو ہیں اس وقت کے بینچ کے ہٹ تھے انہوں نے کیا تو آج تک وہ جسٹرس منیر صاحب کے احالے سے ہسٹری میں ان کا نام آتا رہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری موجودہ سپریم کورٹ ہم اپنے چیف جسٹرس صاحب اور جاج صاحبان پہ پورا ترسٹ کرتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی وہ ساری چیزیں جو ماضی میں کسی حوالے سے ہماری عدلیہ پہ بطور تانہ کے طور پہ استعمال ہوتی تھی وہ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو کیٹر کرتے ہوئے آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے اور اس ملک میں آئین کی بالہ دستی کے لیے کام کریں گے اور نظریہ ضرورت کو دفن کریں گے انشاءاللہ تعالی میں آپ کے اس سوال کا اتنا جواب دوں گا کہ اگر موجودہ جو ڈیسولوشن آف اسمبلی کا آرڈر ہے اس کو بحال رکھتے ہوئے الیکشن کا حکم دیا جاتا ہے تو میری ناکس راہے میں یہ دوبارہ نظریہ ضرورت کو اجاگر کرنے کے مترادف ہو جائے بھول صاحب یہ بتا دیں بھول صاحب یہ بتا دیں کہ جو آج جس طرح آج سپریم کورٹ میں ساری رولنگ بھی ہے یہ رولنگ کے حوالے سے یہ کہا انہوں نے کہا بھی ہے کہ لگتا ہے رولنگ غلط دی گئی تو سر پھر سپیکر کے خلاف آرٹیکل سکس بھی لگے گا یا نہیں لگے گا دیکھیں سزا کس کس کو میری جیسا اس سٹیج پہ ہم اس لیے نہیں کچھ کہتے کہ ابھی فیصلہ ہونے والا ہے اور جب ججمنٹ آئے گی تو اس پہ پھر ہم ججمنٹ پہ تفسرہ کریں گے آپ نے ایک کویسچن کیا اس کو میں نے ریپلائی کیا جو ایک لیگل بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ باقی میٹر سب جوڈیس ہے آنریبل سپریم کورٹ فیصلہ دے گا فیصلے کے بعد دوبارہ آپ سے بات کریں بہت ہوتا ہے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی آئین کے مطابق بحال ہوگی تو ملک کے لیے بہتر ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین کے مطابق وزیراعظم کو الیکٹ کیا جائے اور وہ الیکشن اناؤنس کرتا ہے کر سکتا ہے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ سپریم کورٹ ملک میں آئین کی بالا دستی کے لیے کام کرے گی نظریہ ضرورت کو دفن کیا جائے گا تو ہمارا پینل ہمارے صرف موجود ہے مریم اب جو بات ہم اس گفتگو سے پہلے کر رہے تھے اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور کوئی مستقبل کا جو ذائچہ دکھائی دیتا ہے اس پر بھی بات کرنے کوشش کرتے ہیں ذائری بات ابھی فیصلہ تو آیا نہیں وہ ساڑھے سات بجے آنے لیکن ممکنات کے اوپر آگے چلنے کوشش کرتے ہیں کہ پھر کیا سیاسی استحقام آ جائے گا کیا فوری انتخابات میں جانا ممکن ہو پائے گا اگر اے فیصلہ آتا ہے تو کیا ہوگا بی فیصلہ آتا ہے تو کیا ہوگا یہ بھی ناظرین کے سامنے رکھیں گے کیونکہ بہت زیادہ کیوریس ہوتے ہیں دیکھنے والے جاننے کے لیے کہ ماہرین کیا سمجھتے ہیں تو جنابی حبیب اکرم صاحب لیٹسے اگر فیصلہ کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ سپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہے اور وائیڈ اب نیشیو کا ایک معاملہ آ جاتا ہے بیچ میں تو اسیمبلی وہاں سے شروع جہاں سے اسے ختم کیا گیا تھا اس صورت میں کیا پاکستان تحریک انصاف اس سارے سیاسی معاملے کو قبول کر لے گی اس پروسس کا حصہ بن جائے گی یا پھر کوئی نئی صورتحال ڈیویلپ ہوگی سیاسی معاملات میں جب بھی کوئی عدالتی فیصلہ آتا ہے تو اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ اس کو منو ان نافذ نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور پہ ہم ایک فرض مفروضہ صورتحال میں بات کرے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس وہیں سے شروع ہوگا جہاں پہ تین اپریل کو تھا تو اب یہاں سے کئی امکانات پیدا ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ تین اپریل کو دوبارہ یعنی کوئی بھی اجلاس دوبارہ ہوتا ہے اور دوبارہ قاسم صوری صاحب کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے اے بنیاد پر ڈسمس کیا تھا میں بی بنیاد پر ڈسمس کرنوں اس کے بعد کیا ہوگا پھر کو ٹائم بھی دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ان بلوک ریزائن کر جائے پھر کیا کریں گے پھر بہران پھر بہران اس کے بعد یہ ہے کہ جناب میں ہم ریزائن بھی نہیں کرتے ہم ابسٹین کر جیتے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی حکومت بنتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم ریزائن کر دیتے ہیں لہٰذا اب جو یعنی یہ چکے ایک پولٹیکل معاملہ ہے اس لیے اگر آپ یہ سمجھے کہ ہمیں واپس جانے سے کوئی ریلیف ملنے والا ہے ہماری صورتحال کو بہتر ہونے والی ہے تو وہ کوئی مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی امید ایسی ہے جسے آپ حقیقت کے قریب کہہ سکتے ہیں ساتھ رسول صاحب یہی صورت اگر آپ کے سامنے میں رکھوں کہ اگر وہ وائیڈ ابنیشیو والی صورت کو آتی ہے تو اس صورت میں کیا تصویر ہوگی اسیمبلی کے اور اس میں پھر پی ٹی آئی کی کیا سٹریٹیجی آپ کے نزدیک ہو سکتی ہے میرے خیال میں پی ٹی آئے اور عمران خان صاحب اب الیکشن کی موڈل میں جا چکے ہیں وہ بار بار اناؤنس بھی کر چکے ہیں انہوں نے بلکہ ایک اشائیہ کے اندر تو یہ بھی کہا کہ جن لوگ جو لوگ موجود تھے جو ان کے ساتھ کھڑے رہے ان کو کہا کہ آپ سب کی ٹکٹس کنفرم ہو گئیں آپ اپنے حلقوں کے اندر جائیں اور الیکشن کی تیاری کریں اور مزید دیگر سیٹوں کے پر ہم نظریاتی لوگوں کو پریفر کریں ایسی سیچوئیشن کے اندر ظاہرین لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئے اور حکومت جو سابقا حکومت تھی وہ تو اب الیکشن موڈل میں سے واپس نہیں آ رہی یا اس میں سے ان کو ایکسٹرکیٹ نہیں کیا جائے گا جس میں جیسے حبیب صاحب نے فرمایا دو تین آپشن ہو سکتی ہیں میرے خیال میں ایک جو بہت بڑی آپشن ہے وہ ریزیگنیشن کی ہے اگر اسیمبلیز واپس اگر ڈیپٹی سپیکر کا فیصلہ کل ادم قرار دے کے تین نومبر کی پوزشن کو واپس ریسٹور کر دیا جاتا ہے ایک ساڑھے ساتھ پہ فیصلہ آتا ہے اور ساڑھے آٹھ پچے پی ٹی آئے اپنی تمام پروینشل ناشنل اسیمبلیز کی سیٹوں سے ریزائن کر دیتی ہے تو ہم اسی جگہ پہ ہوں گے جہاں پہ اس وقت ہیں یعنی کہ ایک الیکشن کروانا پڑے گا ایک جنرل الیکشن کروانا پڑے گا اچھی زیادہ سیٹوں پر زمنی الیکشن ہونی سکتا ہر صوبے کے اندر یہ الیکشن کروانا پڑے گا کے پی کی اسیمبلی پوری طرح ختم ہو جائے گی ناشنل اسیمبلی کے اندر کم از کم ایک سو ساٹھ پلاس سیٹوں سے ریزگنیشنز ہو جائیں گی تو ایک جنرل الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے عمران خان صاحب کی اگر یہ خلاف بھی فیصلہ آ جائے تو جس پروسس سے ملک جنرل الیکشن کی طرف جا رہا ہے میرا نہیں خیال اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے بڑے اہم رمارک دیئے چیف جسٹس صاحب عمر عطابندیال نے کہا ہے کہ قومی مفاد کو بھی ہم نے دیکھنا ہے قومی اسملی بحال ہوگی تو بھی ملک میں استحکام نہیں ہوگا ملک کو استحکام کی ضرورت ہے اور اپوزیشن بھی استحکام کا کہتی ہے تو اس صورت میں جب عدالت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بحال بھی ہو جاتی ہے تب بھی استحکام نہیں آئے گا سلمان صاحب دیکھیں اس وقت صاحب کو لیے چلتے ہیں جی سلمان غنی صاحب عمران خان صاحب کو ذکر ہو رہا ہے تو ذرا ان کو سن لیتے ہیں جو سٹیٹ کو کرنا چاہیے کہ اپنی عوام کی زندگی آسان کرنا بہتر کرنا ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا یہ جو آج نائن ون ون پہل یہ جو ہم نے لانچ کیا ہے مجھے خوشی اس لیے ہے کہ جب کوئی بھی شہری ایک سٹیٹ کے اندر مشکل وقت سے گزر رہا ہوتا ہے کسی قسم کی مشکل ہو تو اس کو اس کو بڑا کانفرنس ہونا چاہیے کہ سٹیٹ میری مدد کرے گی بیسک ذمہ داری سٹیٹ کی ہے کہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا یہ بیسک ذمہ داری ہے اگر یہ سٹیٹ جب ابڈکیٹ کرتی ہے تو وہ بس سٹیٹ نہیں رہتی تو یہ جو آپ نے آج کیا ہے یوسف آپ نے کہا ٹھیک کہا کہ اس میں پرابلمز آئیں گے شروع میں کیونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے کہ ایک نمبر آپ دے رہے ہیں ہر قسم کی امرجنسی کوئی بھی چاہے ہیلت ہو چاہے آگ کی ہو چاہے یہ جو اسالٹس ہو پولیس کی وہ سب ایک نمبر کے پر کال کریں گے یہ بہت بڑے ہی آپ نے آج بریک تھو کیا ہے لیکن میں آپ کو وان کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں پرابلمز آئیں گے آپ کو شروع میں کوئی بھی اتنی بڑی آپ جب پروجیکٹ کرتے ہیں تقریب سے خطاب کریں لیکن ہمارا سوال سلمان صاحب جانے سے پہلے آپ کے سامنے سوال چھوڑکے گئی تھی بڑی اہم ریمارکس دیئے چیف جسٹس آپ نے کہ اگر اسمبلی بحال ہو بھی جاتی ہے تب بھی استحکام نہیں آئے اگر ملک کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے اپوزیشن بھی استحکام کا کہتی ہے تو پھر کیا آپشن ہے دیکھیں جس سے پوائنٹ کا ذکر کیا گیا کہ اگر اسمبلی رسٹور کر دی جاتی ہے میرا خیال اس کا امکان کم ہے رولنگ ضرور غیر آئینی قرار رپا سکتی ہے لیکن آگے کی طرف بہترین جو راستہ ہے وہ تو الیکشن کا ہی راستہ ہے اور الیکشن کا راستہ بھی بغیر انتخابی اصلاحات کے میں نہیں سمجھتا ہے آپ کو استحکام کی طرف لے کے جائے گا اس وقت پاکستان کے اندر ایک ٹینشن کی صورتحال ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ جو ساڑھے تین سال تک ایک ڈیڈ لاغ کی کیفیتی وہ اب شاید ختم ہو جائے آپ دیکھیں کہ آگے نگرہان حکومتوں کے قیام کے والے سے بھی اپوزیشن لیڈر کو جو مکتوب بجوایا گیا ہے وہ تامن کرنے کے لیے تیار نہیں اور یہ بنیادی ذمہ داری جمہوری سسٹم میں ہمیشہ حکومتوں کی ہوتی تھی کہ وہ ڈیڈ لاغ توڑتی تھی اب تو اصلاحات ممکن نہیں ہے سلمان صاحب وہ کیسے ہوں گے دیکھیں اصلاحات کے بغیر میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں آپ اصلاحات کے بغیر انتخابی عمل کے اندر جائیں گے جن انتخابات کے نتیجے میں پھر ایک نئی صورتحال تاری کرنی ہے ایسے انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا دنیا کے اندر انتخابات ملکوں کے اندر اصلاحات کام کا ذریعہ بنتے ہیں وہ جو پارٹی پر اصلاحاتی ہے ایک سلمان صاحب ایک بڑا ہم نکتہ ہے ایک اصلاحات صاحب قطعہ کلام یہ کی پی کے اسیمبلی کنوں ڈیزولف کی پرائم درست دیکھیں ابھی تک تو میرے خلال صبحی اسیمبلی کوئی بھی بھال نہیں تھی سب فیصلے کی طرف دیکھ رہے تھے آج ساڑھے سات بجے کے بعد بڑے فیصلے پلٹیکل پارٹیز کو لینے پڑیں گے اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ وہ زد اور ہٹدرمی چھوڑیں اپنے طرز عمل پر نظر سانی کریں اگر آگے کی طرف بڑھنا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انتخابات ایسی سوئی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں گزارش کروں اس پر تھوڑی سی پھر میں نے کچھ نماغ سب کے خدمے لکھنے آپ کی اور حبیب سب کے خدمے لکھنے سلمان صاحب کے بات کو تھوڑا سا میں گزارش کروں کہ انتخابی اصلاحات کی جو بات ہو رہی ہے 2017 کا پاکستان کا الیکشن کا ایکٹ ہے جس کے نیچے الیکشنز ہوتے ہیں 2018 کے الیکشنز بھی اسی قانون کے نیچے ہوئے تھے وہ قانون جس نے کہ 1976 کا رپیزنٹیشن او پیپلز ایکٹ کو ریپیل کیا 2002 کے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کو ریپیل کیا جو ہمارا قانون 2017 کا اس وقت موجودہ قانون ہے جس کے نیچے 2018 کے الیکشنز ہوئے تھے جس کے نیچے اب الیکشنز ہونے ہیں وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کا پاس کیا باقانون ہے وہ تو وہ قانون ہے جس کے اندر حبیب اکرم صاحب اور میں وہ اساسجات کا کیس لے کے سپریم کورٹ تک گئے تھے اس کے اندر صرف دو مختلف چیزیں ہوئی ہیں ایک الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور ایک اوورسیز کو رائٹ دیا گیا ہے اوورسیز کو رائٹ دیا گیا کے اوپر آپ کے گفتوں کے بیچ ایک بار پھر سے جنابی عمران خان صاحب جی پلیز دس لاکھ روپے کی ایک غریب خاندان کو ہیلتھ کوریج مل رہی ہے یہ ایک غریب خاندان کے لیے اور جو سفید پوش کے لیے بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کی دفعہ گھر میں بیماری ایسی آتی ہے کہ وہ ایک گھر مکنوز ہو جاتا ہے علاج کرواتے کرواتے تو یہ سپیشلی کہ وہ لوگ جو کہ غربت کی لکیر سے تھوڑا سا اوپر ہے یا نیچے ہیں ان کے لیے بہت بڑی جو مجھے اس کے علاوہ جو بہت بڑی خوشی ہے کہ ہم نے یہ ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں اور ہیلتھ کارڈ کا جو اثر ہے آہستہ آہستہ پاکستان میں پھیلتا جا رہا ہے لوگوں کو آہستہ آہستہ پتا جا رہا ہے کہ ان کے پاس یہ بڑی فسیلیٹی ہے ایک خاندان کے پاس جو کوئی بھی غریب آہ گھر سے کسی بھی ہسپٹل میں جا کے علاج کروا سکتا ہے مہنگے سے مہنگے ہسپٹل میں جا سکتا ہے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے جو ابھی تک صرف ایک پیسے والے لوگوں کے لیے محدود تھے پرائیویٹ ہسپٹل صرف پیسے والے لوگوں کے لیے محدود تھے بچارہ غریب آدمی ادھر نہیں جا سکتا تھا اب ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے وہ ساری جگہ جا سکتا ہے اسی طرح جو ایڈوکیشن سسٹم ہے ہم نے تقریباً پچھتر سال کے بعد اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سنگل کریکلم کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ملک میں ہے عذاب کہ ایک صرف چھوٹی سی کلاس کے لیے اچھی کولیٹوی انگلیش میڈیم ایڈوکیشن اور باقی جو لوگ ہیں وہ انگلیش میڈیم ایڈوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ اوپر آئی نہیں سکتے یعنی ایک لیبل سے اوپر آئی نہیں سکتے ان کے لیے بڑی ہینڈی کیپس ہیں اوپر آنے کے لیے تو سنگل کریکلم جو ہم نے شروع کیا ایک ہی نصاب کلاس فائیڈ تب اور آہستہ اس کو اوپر لے کے جائیں گے یہ ستر سال پہلے ہونا چاہیے تھا پاکستان میں کیونکہ یہ سسٹم بلکل ایک انجسٹ ہے یہ بہت بڑی نائنصافی اپنی مجورٹی پاپلیشن کے ساتھ ہے اور جو ہمارے احساس کے پروگرامز ہیں جس میں ہم لوگوں کے لیے نچلے طبقے کے لیے جو کمزور طبقے اس کو اٹھانے کے لیے ٹیکٹیکل ایڈوکیشن پھر ہم سٹائپنڈز دیتے ہیں جو سب سے غریب طبقہ ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکیں اور پھر کامیاب پاکستان وہ بھی بڑا زبردست پروگرام ہے جس کے اندر ہم نے پچیس لاکھ جو سب سے غریب خاندان ہے ان کے ہر خاندان میں ایک بیس لاکھ روپے انٹریسٹ فری گھر کے لیے لون دوسرا ایک ٹیکٹیکل ایڈوکیشن ایک اس فرد کو اسی گھر میں غریب گھر میں اور پھر تیسرا پانچ لاکھ روپے انٹریسٹ فری کہ وہ کوئی اپنی بزنس کاروبار کو مسیر آزم عمران خان کی گفتوں کو آپ نے سنی واپس آئیں گے اس پرک کے بعد سٹے ویدہ